آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ اگر میاں بیوی کے اندر مہر کے سلسلے میں اختلاف آ جائے تو اگر اختلاف مقدار میں ہو اور زندگی کے اندر ہو تو طرفین فرماتے ہیں کہ مہرِ مثل کو حکم بنایا جائے گا اور جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوابن کا قول معتبر ہے بھئی اور اگر اختلاف جو ہے وہ اصلِ مسمع کے اندر ہوا تو پھر ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک مہرِ مثل واجب ہوگا اصلِ مسمع میں اختلاف آیا یعنی ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ سیرے سے کوئی مسمع مقرر ہی نہیں کیا تھا اور ایک کہتا ہے کہ مسمع مقرر کیا تھا مہر مقرر کیا تھا پھر چاہے اس کی مقدار ذکر کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلے کی صورت ایک ہی طرح رہے گی تو جب بھی اصلِ مسمع کے اندر اختلاف ہو اور زندگی کے اندر ہو تو پھر مہرِ مثل واجب ہوگا اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارث آ کر اختلاف کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ تو اس صورت میں بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا جیسے کہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر تھا یعنی طرفین کے نزدیک مہرِ مثل کو حکم بنایا جائے گا اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک خاون جو ہے اس کا قول معتبر ہوگا یا اگر اس کے وارث ہیں تو ان کا قول معتبر ہوگا اور اگر میاں اور بیوی دونوں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد اختلاف آیا تو اگر اختلاف مقدار کے اندر ہوا تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہے یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب دونوں کا انتقال ہو جائے تو پھر مہرِ مثل کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اگر دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو مہرِ مثل کو حکم بنائیں گے لیکن اگر دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور مقدار کے اندر اختلاف آیا ہے تو پھر اس صورت میں مہرِ مثل کو حکم نہیں بنائیں گے بلکہ خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہوگا اور امام ابو یوسف رحم اللہ تو فرماتے تھے ہر حال میں خاون یا خاون کے وارثوں کا قول معتبر ہوگا تو وہ یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں تو امام صاحب کے نزدیک بھی خاون کے وارثوں کا قول معتبر اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی خاون کے وارثوں کا قول معتبر لیکن پھر دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امام صاحب قلیل کبھی استثناء نہیں فرماتے جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ قلیل کا استثناء فرماتے ہیں کہ اگر خوابن کے وارثوں نے قلیل مہر بیان کیا کہ عام طور پر اس جیسی عورت اتنے مہر میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں خوابن کے وارثوں کا قول معتبر نہیں ہے اور جبکہ امام محمد رحم اللہ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ جیسے مسئلہ زندگی کے اندر تھا کہ وہاں مہرے مثل کو حکم بنایا جاتا تھا تو یہاں بھی مہرے مثل ہی کو حکم بنایا جائے گا اور اگر یہ اختلاف اصل مسمع میں ہوا تو پھر امام صاحب کے نزدیک اس کا قول معتبر جو انکار کر رہے ہیں یعنی منکر کا قول معتبر ہے یعنی جیسے خوابن کے وارث جو ہیں وہ مہرے مسمع کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا قول معتبر ہوگا اور نیس اس صورت میں بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہاں دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور مہرے مثل کو بھی فیصل نہیں بنایا جا سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مہرے مثل کو فیصل بنایا جائے گا اور صاحبین کے قول پر فتوہ ہے اس کے بعد پھر دوسری صورت ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا بیوی کے وارث جو ہیں وہ مہر وصول کر سکتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مہرے مسمع تھا پھر تو بیوی کے وارث وہ وصول کر لیں گے خوابن کے وارثوں سے اور اگر خوابن نے بیوی کے لئے کوئی مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں بیوی کے وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں جو مہر مقرر کیا تھا وہی مہر دینا پڑے گا اور اگر کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر مہرے مثل دیں گے کیونکہ یہ مہر جو ہے یہ خوابن کے ذمہ دین ہوتا ہے اور دین کی ادائیگی وراثت کی تقسیم سے پہلے کی جاتی ہے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر بیوی کا انتقال پہلے ہوا تھا تو پھر خوابن اس کا وارث بھی بن رہا ہے تو بیوی کے مال میں بھی کچھ خوابن کا حصہ آ گیا خوابن کے ذمہ اس کا مہر دین ہے اور خوابن کا حصہ بھی اس پر کچھ آ گیا اس کے مال کے اندر تو لہذا خوابن کا حصہ نکال کر باقی جو مہر ہوگا وہ بیوی کے وارثوں کو دے دیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں اگر مسامہ تھا پھر تو وہ دین ہے وہ تو دینا پڑے گا لیکن اگر کچھ مقرر نہیں کیا تھا پھر مہرِ مثل کو بھی حکم اور فیصل نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ جب میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے معلوم ہوا زمانہ گزر چکا ہے تو ان دونوں کے جو ہم عمر ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہوں گے تو قاضی مہرِ مثل کا اندازہ کس طرح لگائے گا بھئی مہرِ مثل کا تو اندازہ اس بیوی کے ہم عمر عورتوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس جیسی عورتوں کے ساتھ اندازہ لگایا جاتا ہے جب ان کے ہم عمر ہی سب ختم ہو چکے ہیں تو اب قاضی مہرِ مثل کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا لہذا بیوی کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام صاحب وہ سورة ذکر فرما رہے ہیں جب ان کے ہم عمر گزر چکے ہوں اگر ان کے ہم عمر لوگ زندہ ہیں یعنی میاں بی بی کا انتقال ہوا ہے کسی حادثے کی وجہ سے مثلاً زلزلہ آیا اور دونوں پر چھت گر پڑی دونوں کا انتقال ہو گیا جوانی کے اندر ہی تو ابھی تو ان کے ہم عمر لوگ زندہ ہیں بھئی تو وہاں آرام سے قاضی اندازہ لگا سکتا ہے مہرِ مثل کا تو وہ پھر بیوی کے وارثوں کو دیا جائے گا اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر خاون کوئی چیز بیوی کی طرف بھیجے اور بیوی بعد میں کہتی ہے یہ تو آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا اور خاون کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے بطور مہر کے دیا تھا یعنی مہر کی ادائیگی کی تھی تو اس صورت میں خاون کا قول معتبر ہے اس لیے کیونکہ یہ چیز دینے والا خاون ہے تو اس کو زیادہ علم ہے کہ اس نے کس نیت کے ساتھ یہ چیز بیوی کو دی تھی لیکن پھر صاحبِ ہدایہ نے بتایا کہ وہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کھانے پینے کے لیے تیار کی گئی ہے اس لیے کیونکہ مہر دے رہا ہے اس میں کچھ تو بقا ہونی چاہیے جبکہ یہ کھانے پینے کی چیز جو ہے یہ تو چند گھنٹوں کے اندر اگر استعمال نہ کی جائے تو خراب ہو جائے گی تو اگر کوئی عالی قسم کا کھانا خامن نے بھیجوایا اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ تو میں نے بطور مہر کے تمہیں دیا ہے تو پھر اس صورت میں خامن کا قول معتبر نہیں ہے بلکہ بیوی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن وَإِذَا تَزَوَّجَنْ نَصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ اَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَذَالِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ وَدَخَلَ بِهَا اَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَكَذَالِكَ الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مسلمانوں کے مہر کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب آگے غیر مسلموں کے مہر کا بیان شروع کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی تو فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَنْ نَصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً جب نکاح کیا کسی عیسائی نے نصرانیتا کسی عیسائی عورت کے ساتھ نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو بھئی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں جب وَإِذَا تَزَوَّجَنْ نَصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً جب نکاح کیا کسی عیسائی مرد نے نصرانیتا کسی عیسائی عورت کے ساتھ على میتت مردار پر کسی مردار پر کسی مردہ جانور پر اَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ اور یہ ان کے دین میں جائز تھا وَدَخَلَ بِهَا اور پھر خاون نے اسے صحبت کر لی اَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا یا صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی اَوْ مَاتَ عَنْهَا یا خاون اس کو چھوڑ کر مرا فَلَيْسَ لَهَا مَحْرٌ تو اس عورت کے لیے مہر نہیں ہوگا بھئی یاد رکھو یہ جو مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں مطن کے اندر یہاں ذکر تو نصرانی ہے یعنی عیسائی لیکن مراد ذمی ہے کوئی بھی کافر ہو جو دار الاسلام میں رہتا ہو یہ وہ ان کافروں کی بات کر رہے ہیں جو دار الاسلام میں رہتے ہیں جبکہ جو دار الاسلام میں نہیں رہتے ان کا ذکر اسی مطن کے آخر میں ہے وَقَدَلِكَ الْحَرْبِي یعنِ فِي دَارِ الْحَرْبِي اور اسی طرح ہے وہ دو حربی بھی جو دار الحرب میں رہتے ہیں تو لہذا یہ ذمیوں کا حکم بیان ہو رہا ہے ذمی وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس یعنی جزیاں ادا کرتے ہیں اور وہ معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر مملکت اسلامیہ سارا سال ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے تو اس لئے ان کو ذمی کہا جاتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کیا ہے ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے تو اب ایک ذمی نے نکاح کیا ہے ایک ذمیہ عورت سے اور مردار پر نکاح کیا مردار سے مردار ہی نہیں مراد ایسی چیز مراد ہے جو مال نہ ہو بھئی دیکھو کچھ چیزیں ہیں جو سب کے نزدیک مال شمار ہوتی ہیں جیسے درہم و دینار ہیں گندم ہے جوہ ہے جو بھی بازار میں چیزیں ہیں خرید و فروغ جن کی کی جاتی ہے یہ سب مال ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے نزدیک تو مال ہیں مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہیں جیسے شراب اور خینزیر شراب اور خینزیر کی غیر مسلم بیع و شراء کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ مال نہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے نزدیک مال ہیں اور نہ مسلمانوں کے نزدیک مال ہیں جیسے کہ مردار ہے یا خون ہے تو میتہ سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی کے نزدیک بھی مال نہ ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَنْ نَصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَةً اور جب نکاح کیا ایک عیسائی مرد نے ایک عیسائی عورت کے ساتھ علام میتتین کسی مردار پر یعنی ایسی چیز پر جو مال نہیں ہے او علا غیر مہرین یا نکاح کیا غیر مہر پر وَذَالِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ اور اس حال میں کہ یہ ان کے دین میں جائز ہے یاد رکھو یہ شرط ضروری ہے کہ ان کے دین میں بھی جائز ہو کے بغیر مہر کے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر آگے آپ کو بتلائیں گے کہ جب انہوں نے اس طرح نکاح کیا ہے اور ان کے دین میں بھی اس طرح جائز ہے تو پھر بعد میں بھی ان کا مہر نہیں ہوگا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے یا قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں تو پھر قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ اس عورت کو کوئی مہر نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان کے دین میں جائز ہے بھئی اور اگر دین میں جائز نہ ہو پھر وہاں خابند کو مہرے مثل دینا پڑے گا اگر ان کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر مہرے مثل دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَدَالِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ اس حال میں کہ یہ یعنی بغیر مہر کے نکاح ان کے دین میں جائز ہے وَدَّخَلَ بِهَا اور خابند نے اس بیوی سے صحبت کر لی اَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ دُّخُولِ بِهَا یا اس کو طلاق دے دی صحبت سے پہلے اَوْ مَا تَعَنْهَا یا خابند اس کو چھوڑ کر مرا فَلَيْسَ لَهَا مَحْرٌ تو اس عورت کیلئے مہر نہیں ہوگا بھئی آپ نے پڑا ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہاں پر اگر مہر ذکر کیا ہے تو وہی مقررہ مہر آئے گا اور اگر مہر ذکر نہیں کیا تو مہرِ مثل آ جائے گا اور پھر اگر خابند نے صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خابند کا انتقال ہو گیا تو یہی مہرِ مُسَمَّا یا مہرِ مثل پکا ہو جائے گا اب یہ سارا دینا پڑے گا اور اگر خابند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں اگر مہرِ مُسَمَّا تھا تو اس کا نصف دینا پڑے گا اور اگر مہرِ مثل تھا یعنی مہر ذکر ہی نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں متعطو طلاق دینا پڑے گا یعنی وہ تین کپڑے دینے پڑیں گے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں اگر یہ ان ذمیوں کے دین میں جائز تھا پھر چاہے خابند صحبت کرے اس عورت کے ساتھ یا خابند کا انتقال ہو جائے یا صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دے تمام صورتوں میں بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو کہتے ہیں فَلَيْسَلَحَا مَحْرُنْتُو صورت کے لیے مہر نہیں ہوگا یعنی مہر یا جو بھی مہر کے حکم میں ہے بعض صورتوں میں متعا ملتا ہے بعض صورتوں میں نصف مہر ملتا ہے بعض صورتوں میں پورا مہر ملتا ہے تو اس عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے بغیر مہر کے نکاح کیا ہے اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے وَقَدَلِكَ الْحَرْبِي یعنی فی دار الحربی اور اسی طرح ہے دو حربی دار الحرب میں یعنی دار الحرب کے اندر اگر دو حربی آپس میں اس طرح نکاح کرتے ہیں ایک حربی مرد ایک حربی عورت سے نکاح کرتا ہے اور انہوں نے مہر مقرر نہیں کیا یا مردار پر نکاح کیا ہے تو اس صورت میں وہاں بھی کوئی مہر نہیں ہوگا یعنی یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے یا مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن وہ اپنا مسئلہ ہمارے قاضی کے پاس لے آئیں ان کے درمیان جھگڑا ہے اور وہ ہمارے قاضی کے پاس فیصلہ کروانے آ گئے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حربیوں کے اندر اگر انہوں نے اس طرح نکاح کیا ہے تو کوئی مہر وغیرہ نہیں آئے گا اسی طرح زمیوں کے اندر بھی اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا یہ مسئلہ قاضی کے پاس لے آئے اور نکاح میں کچھ بھی مقرر نہیں کیا تو پھر مہر نہیں ملے گا اور یہ بھی یاد رکھنا یہاں دار الحرب آیا یاد رکھو اصل میں تو دار الحرب اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ مملکت اسلامیہ ہر وقت حالت جنگ میں رہتی ہے وہ ہے دار الحرب جبکہ باقی ممالک ہر ملک کے ساتھ تو مملکت اسلامیہ حالت جنگ میں نہیں ہوگی جیسے آج کل ہے اکثر ممالک کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں سفیر بھی موجود ہوتے ہیں تجارت بھی ہوتی ہے لوگ بھی آتے جاتے ہیں تو یہ دار الحرب نہیں ہے بھئی لیکن یہاں دار الحرب سے دار الحرب نہیں مراد کہ جس کے ساتھ مسلمان حالت جنگ میں ہو بلکہ یہاں مطلق غیر مسلموں کا ملک مراد ہے یعنی جہاں ہمارے حاکم کا جہاں ہمارے خلیفہ کا حکم نہیں چلتا وہ سب اسی حکم میں ہیں بھئی یعنی وہاں پر اگر کوئی دو شخص غیر مسلم آپس میں نکاح کرتے ہیں اور انہوں نے مہر کچھ بھی مقرر نہیں کیا اور یہ ان کے دین میں جائز ہے اور پھر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے یا دونوں جو ہیں وہ مسئلہ اگر ہمارے قاضی کے پاس لے آتے ہیں تو قاضی بھی انہی کے عقیدے کے مطابق فیصلہ کرے گا اور عورت کے لئے کوئی مہر یا متعا وغیرہ نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَلِكَ الْحَرْبِ یعنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ اور اسی طرح ہیں دو حربی دار الحرب میں وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ چاہے زمیوں کے درمیان ہو وہ زمی جو دار الاسلام میں رہتے ہیں اور چاہے یہ مسئلہ حربیوں کے درمیان ہو جو دار الحرب میں رہتے ہیں سب کا ایک ہی حکم ہے بھئی کہ عورت کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب یہ ان کے دین میں جائز ہے وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِ یعنِ اور یہ صاحبین کا قول ہے حربیوں میں صاحبین فرماتے ہیں اگر حربیوں کے اندر اس طرح ہوا پھر تو عورت کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر زمیوں کے درمیان اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تو پھر اس عورت کو مہرے مثل ملے گا یا متعا ملے گا جو بھی صورت ہوئی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حربیوں کے درمیان پیش آیا پھر تو اسی طرح ہوگا حربی عورت کے لیے قاضی مہر نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا لیکن اگر یہ مسئلہ زمیوں کے درمیان پیش آیا یعنی ایسے دو غیر مسلم جو دارالیسلام میں رہتے ہیں انہوں نے آپس میں نکاح کیا تھا اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے دین میں بغیر ماہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو بھی وہ دارالیسلام میں رہتے ہیں لہذا دارالیسلام کے قوانین کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا اور اس صورت میں اگر خاون نے صحبت کر لی ہے یا خاون کا صحبت سے پہلے انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو پورا مہرے مثل ملے گا اور اگر خاون نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر بیوی کو متعتطلاق دیا جائے گا یعنی وہ تین کپڑے ملیں گے تو صاحبین کے نزدیک حربیوں میں عورت کو کچھ نہیں ملے گا اور زمید دارالیسلام میں رہتے ہیں وہاں عورت کو مہرے مثل یا متعا ملے گا میں نے بتایا یہ وہ صورت ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے یا دونوں مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ویسے مسئلہ ہمارے قاضی کے پاس لے آئے بھئی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عام ہے اور شریعت کے اندر تو حکم ہے کہ نکاح میں مال کا خرچ کرنا ضروری ہے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انتب تغو بی اموالکم اور حضور علیہ السلام کی شریعت عام ہے یہ تمام کفار یہ بھی حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اگرچہ یہ اسلام نہیں لاتے مگر یہ ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں سے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کا حکم ہے کہ نکاح کے اندر مال ضرور خرچ کرنا پڑے گا اگر کچھ ذکر کر دیں گے تو وہی آئے گا اگر ذکر نہیں کریں گے تو مہرے مثل آ جائے گا تو امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ چاہے زمیوں کے درمیان پیش آئے چاہے خربیوں کے درمیان پیش آئے ہر حال میں مہرے مثل آئے گا یا اگر صحبت سے پہلے طلاق دی ہے تو متع دینا پڑے گا چاہے زمی ہوں چاہے حربی ہوں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَنِ اور یہی قول ہے صاحبین کا حربیوں میں وَأَمَّا فِي الزِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَحْرُمِسْ لِهَا اِن مَاتَ عَنْهَا اَوْ دَخَلَ بِهَا اور باقی زمیہ جو ہے تو اس کے لیے مہرے مثل ہوگا اِن مَاتَ عَنْهَا اگر اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر مرا اَوْ دَخَلَ بِهَا خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو پھر اس کو مہرے مثل ملے گا وَالْمُتْعَةُ اِن تَلَّقَاهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا اور اس عورت کے لیے متع ہوگا اگر خاوند نے اس کو صحبت سے پہلے طلاق دے دی وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لَهَا مَهَرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِي یعنی اَعْذَن کہ عورت کے لیے مہرے مثل ہوگا حربیوں میں بھی یعنی اگر خاوند نے صحبت کی ہے یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہوا تو عورت کو مہرے مثل ملے گا اور اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دی ہے تو جیسے مسلمانوں کے اندر خاوند کو متعا دینا پڑتا ہے یہاں بھی چاہے زمی ہو یا حربی خاوند کو متعا دینا پڑے گا تو حاصل کلام کیا امام صاحب کے نزدیک زمی اور حربیوں دونوں کا ایک ہی حکم ہے عورت کو کچھ نہیں ملے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ کے نزدیک زمی اور حربیوں دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں صورتوں میں عورت کو مہرے مثل یا متعا ملے گا جبکہ صاحبین جو ہیں وہ حربیوں کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ عورت کو کچھ نہیں ملے گا اور زمیوں کے مسئلے میں امام زفر رحم اللہ کے ساتھ ہیں کہ زمیوں کے اندر عورت کو مہرے مثل یا متعا ملے گا صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب آئیے ان کے دلائل دیکھئے بھئی لہو امام زفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ما شرع مشروع نہیں کیا ہے ابتغاء نکاحی نکاح کو تلاش کرنے کو شریعت نے نکاح کے تلاش کرنے کو مشروع نہیں کیا اللہ بالمال مگر مال کے ساتھ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انتب تغو بی اموالکم تو کہتے ہیں شریعت نے مشروع نہیں کیا ابتغاء نکاح کو مگر مال کے ساتھ وَهَادَ الشَّرْعُ وَقَعَ عَامًا اور حضور علیہ السلام کی یہ شریعت عام ہو کر واقع ہوئی ہے یعنی یہ حکم سب کے لیے ہے مسلمانوں اور کفار کے لیے فَيَثْبُتُ الْحُکْمُ عَلَى الْعُمُومِ تو یہ حکم بھی ثابت ہو جائے گا عموم کے طریقے پر یعنی سب کے لیے ثابت ہوگا چاہے وہ زمی ہو چاہے وہ حربی ہو سب کے اندر مال کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا وَلَهُمَا اور صاحبین کی دلیل یہ ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک دار الحرب والے ہیں ایک زمی ہیں دونوں میں فرق ہے جو دار الحرب میں رہنے والے ہیں انہوں نے ہمارے قوانین کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا یاد رکھو ایک ہے التزام اور ایک ہے الزام التزام کا معنی ہے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنا اور الزام باب افعال کا معنی ہے دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو دار الحرب والے ہیں انہوں نے ہمارے قوانین کو خود بھی نہیں مانا یعنی خود بھی التزام نہیں کیا اپنے اوپر اور ہم بھی ان پر ان قوانین کو لازم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے خلیفہ کا وہاں حکم نہیں چلتا تو نہ یہاں پر التزام ہے اور نہ الزام ہے تو جب نہ التزام ہے اور نہ الزام ہے تو ان پر شرعی قوانین لاغو نہیں لہذا حربیوں کے اندر تو کوئی مال نہیں آئے کا لیکن زمی جو ہیں زمیوں نے تو ہمارے قوانین ان کو تسلیم کیا ہے وہ دار الاسلام میں رہتے ہیں تو لہذا انہوں نے ہمارے قوانین کا اپنے اوپر التزام کیا ہے زمیوں نے اور نیز وہ دار الاسلام میں رہتے ہیں یہاں ہمارے پاس ولایت الزام بھی ہے ہم ان پر احکام کو لازم کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خلیفہ کی حکومت ہے یہاں پر تو زمیوں نے ہمارے قوانین کو مانا بھی ہے یعنی التزام بھی موجود اور ولایت الزام بھی ہے کیونکہ یہاں خلیفہ کا حکم جاری ہوتا ہے لہذا زمیوں پر ہمارے احکام لازم ہوں گے اور بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں ہوگا اور جب بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں تو خود بخود مہرے مثل آ جائے گا تو مہرے مثل دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی خواہون نے تو متعت الطلاق دینا پڑے گا یعنی وہ تین کپڑے سورت سمجھ میں آگئے ولہما اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِينَ اَحْكَامَ الْإِسْلَامِ کہ اہلِ حَرَب جو ہیں وہ اسلام کے احکام کو اپنے اوپر لازم کرنے والے نہیں انہوں نے خود بھی اپنے اوپر اسلام کے احکام کو لازم نہیں کیا وَوِلَایَتُ الْعِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتَبَایُنِ دَارِ اور نیس ولایتِ الزام بھی منقطع ہے لِتَبَایُنِ دَارِ دار کے مختلف ہونے سے وطن کے اور ملک کے مختلف ہونے کی وجہ سے ولایتِ الزام بھی منقطع ہے وہ الگ ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے حاکم کا حکام نہیں چلتا تو ولایتِ الزام بھی منقطع ہے لِتَبَایُنِ دَارِ دار کے مختلف ہونے کی وجہ سے وَوِلَایتُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتَبَایُنِ الدَّارِ اور ولایتِ الزام بھی ان سے منقطع ہے لِتَبَایُنِ الدَّارِ دار کے مختلف ہونے کی وجہ سے بخلاف اہلِ ذِمَّةِ بخلاف اہلِ ذِمَّةِ یعنی جو ذِمی ہیں جو دارالاسلام میں غیر مسلم رہتے ہیں لِأَنَّهُمُ الْتَزَمُوا أَحْكَامَنَا فِي مَا يَرْجِعُوا إِلَى الْمُعَامَلَاتِ اس لیے کیونکہ انہوں نے التزام کیا ہے احکامنا ہمارے احکام کا یعنی انہوں نے اپنے اوپر ہمارے احکام لازم کیے ہیں فِي مَا يَرْجِعُوا إِلَى الْمُعَامَلَاتِ وہ احکام جو معاملات کی طرف لوٹتے ہیں بھئی ایک تو ان کے دینی امور ہیں یہ جو زمی ہیں ان کے دینی معاملات ہیں دینی معاملات تو وہ اپنے مذہب کے مطابق چلاتے ہیں لیکن معاملات کے اندر انہوں نے ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم کیا ہے جب انہوں نے یہاں مملکت اسلامیہ کے اندر زمی بن کر رہنا قبول کیا اور سالانہ ٹیکس دیتے ہیں حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے گویا خود ہی ہمارے احکام کو تسلیم کر لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے بھئی تو کہتے ہیں بھی خلافی اہل الزمتی بخلاف زمیوں کے لئنہم التزموا احکامنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے ہمارے احکام کو فی ما یرجعو علی المعاملاتی ان چیزوں میں جو لڑتے ہیں معاملات کی طرف قربا والزنا جیسے کہ سود ہے اور زنا ہے زمیوں کو سودی لیندین کی اجازت نہیں ہوگی مملکت اسلامیہ میں اسی طرح زمیوں کو زنا کی اجازت نہیں ہوئے دارالاسلام کے اندر اگر کوئی زنا کرے گا تو اس پر حد جاری کی جاتی ہے بھئی معلوم ہوا سودی لیندین نہ کرنا زنا نہ کرنا اور اس کے احکام ان پر جاری ہونا یہ بتلاتا ہے کہ انہوں نے معاملات میں ہمارے احکام کا التزام کیا ہے ان کو تصویم کیا ہے تو یاد رکھو اگر زمی بھی کوئی زنا کرے گا اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر بھی حد جاری کی جائے گی وَوِلَایَتُ الْإِلْزَامِ مُتَحَقِّقَتٌ لِتِحَادِ الدَّارِ اور نیز وِلَایتِ الْزَامِ بھی مُتَحَقِّقَتٌ ثابت ہے لِتِحَادِ الدَّارِ دار کے متحد ہونے کی وجہ سے وہ دار الاسلام ہی میں رہتے ہیں تو ہمارا اور ان کا دار ایک ہی ہے لہذا وِلَایتِ الْزَامِ بھی ہے خلیفہ کیا کر سکتا ہے ان پر ان احکام کو لازم کر سکتا ہے تو انہوں نے خود بھی التزام کیا ہے اور نیز ہمارے پاس وِلَایتِ الْزَامِ بھی موجود ہے لہذا یہاں ان پر اسلامی احکام جاری ہوں گے لہذا عظمی اگر بغیر مہر کے نکاح کریں گے تو وہ بغیر مہر کے نہیں ہوگا بلکہ وہاں مہر میں صلاح جنگ کر وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اَهْلَ زِمَّتِ لَا يَلْتَزِمُونَ اَحْكَامَنَا فِي الدِّيَانَاتِ وَفِيمَا يَعْتَقِدُونَ خِلَافَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو زمی ہیں انہوں نے دینی معاملات کے اندر اور اسی طرح معاملات کے اندر جن میں وہ ہمارے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں ان چیزوں کا اپنے اوپر لازم نہیں کیا بھئی وہ مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں مملکت اسلامیہ کے باقی قوانین تو ان پر لازم ہیں لیکن معاملات کے اندر جس کو وہ اپنے دین کے مطابق جائز سمجھتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں تو دینی معاملات کے اندر بھی وہ اپنے دین کے مطابق چلتے ہیں اور معاملات کے اندر بھی جس چیز کو وہ اپنے دین کے مطابق جائز سمجھتے ہیں وہ اسی پر چلتے ہیں چنانچہ آپ دیکھتے ہیں وہ شراب اور خینزیر کی بیع و شیرہ کرتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کو تو شراب اور خینزیر کی بیع و شیرہ کی اجازت نہیں ہے اب دیکھو شراب اور خینزیر کی بیع و شیرہ یہ معاملات کی قبیل سے ہے دو آدمیوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے بیع و شیرہ والا تو دیکھو یہ معاملات کے اندر جس چیز میں وہ ہمارے خلاف کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ اپنے ہی عقیدے پر چلتے ہیں اور شریعت ان کو روکتی نہیں ہے ان کو اجازت ہے وہ آپس میں شراب اور خنزیر کی بیع و شراء کر سکتے ہیں مملکت اسلامیہ کے اندر بھی معلوم ہوا معاملات کے اندر بھی انہوں نے ہمارے قوانین کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا اور نیز دینی معاملات نے تو ظاہر سی بات ہے دینی معاملات تو وہ اپنے مذہب کے مطابق ہی کرتے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا تو دینی معاملات ہوں یا ان کے آپس کے معاملات ہوں تو وہ اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں انہوں نے ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمل اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اہلِ ذمہ جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا احکامنا ہمارے احکام کو فی الدیانات دینی معاملات میں یعنی ان کے عبادات وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی ہمارے احکام کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا وفیما یعتقدون خلافہو اور ان چیزوں میں بھی جس میں وہ ہمارے خلاف کا عقیدہ رکھتے ہیں فی المعاملاتی معاملات میں معاملات میں بھی جن چیزوں کا وہ ہمارے خلاف کا عقیدہ رکھتے ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنے اوپر ہمارے احکام کو لازم نہیں کیا اور باقی وَوِلَایتِ الْعَلْزَامِ بِسَيْفِ وَبِالْمُحَاجَّتِ اور ولایتِ الْعَلْزَامِ وہ تو تلوار کے ذریعے ہوتی ہے وَبِالْمُحَاجَّتِ محاجہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ کرنا جی مشدد ہے بھئی محاجہ بھئی اچھا یہ حجت سے ہے حجت بھئی تو کہتے ہیں وَوِلَایتُ الْعَلْزَامِ بِسَيْفِ وَالْمُحَاجَّتِ اور ولایتِ الْعَلْزَامِ تو تلوار یا بحث و مباحثے کے ذریعے ہوتی ہے صاحبین نے تو کیا ذکر کیا تھا کہ زمیوں نے ہمارے احکام کا اپنے اوپر التزام بھی کیا ہے اور نیز مملکتِ اسلامیہ کو ولایتِ الْعَلْزَامِ بھی ہے وہ جبرن بھی ان پر کیا کر سکتی ہے ان احکام کو لازم کر سکتی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام صاحب کہ بھئی ولایتِ الْعَلْزَامِ بھی نہیں ہے انہوں نے اپنے اوپر ہمارے احکام کو لازم نہیں کیا جیسے خنزیر اور شراب کی بےعوشی راہ ہے اور نیز ولایتِ الْعَلْزَامِ بھی یہاں نہیں ہے کیونکہ ولایتِ الْعَلْزَامِ یعنی دوسرے پر جبرن کوئی چیز لازم کرنا یا تو وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے لڑائی کی جائے یا بحث و مباحثے کے ذریعے ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں سے مسلمانوں کو اور مملکتِ اسلامیہ کو منع کیا گیا ہے وہ زمین جو دارالی اسلام میں رہتے ہیں ان سے جنگ نہیں کی جاتی ان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثے نہیں کیے جاتے ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو ملکی قوانین کو تو تسلیم کریں گے لیکن ان کے دینی معاملات یا جسے چیزوں میں وہ تمہارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہاں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو نہ تلوار کے ساتھ ہمیں ان پر کسی چیز کو لازم کرنے کا حکم ہے اور نہ بحث و مباحثے کے ذریعے ہاں اچھے طریقے سے دعوت دیتے رہو وہ دعوت دے سکتے ہو لیکن بہرحال مملکتِ اسلامیہ کو یہاں ولایتِ الزام نہیں ہے کہ تلوار یا بحث و مباحثے کے ذریعے یہ احکام ان پر لاغو کر دیے جائیں تو کہتے ہیں وہ ولایتِ الزامی بسیفی و بالمحاجتی اور ولایتِ الزام تو تلوار کے ذریعے اور بحث و مباحثہ کے ذریعے ہوتی ہے وَكُلُّ دَالِكَ مُنْقَطِعُنْ عَنْهُمْ اور ان میں سے ہر ایک ان ذمیوں سے منقطع ہے تو کہتے ہیں وَكُلُّ دَالِكَ مُنْقَطِعُنْ عَنْهُمْ اور یہ تلوار اور بحث و مباحثے میں سے تو ہر ایک جو ہے ان سے منقطع ہے بیعتباری عقدِ ذمتی عقدِ ذمہ کی اعتبار سے کہ مملکتِ اسلامیہ نے ان سے کیا عہد کیا ہے عقدِ ذمہ کیا ہے بھئی کہ یہ یہاں ذمی بن کر رہیں گے اور یہ اپنے دینی معاملات میں آزاد ہوں گے ملکی قوانین کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا تو مملکتِ اسلامیہ ان کی جان و مال کی بھی محافظ ہے اور دینی معاملات میں ان کی آزادی کی بھی محافظ ہے لہذا نہ ان کے ساتھ تلوار استعمال کی جائے گی اور نہ بحث و مباحثہ تو کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعُنْ عَنْهُمْ بِعْتِبَارِ عَقْدِ ذمَّتِ اور تلوار اور بحث و مباحثہ میں سے ہر ایک ان سے منقطع ہے عقدِ ذمہ کی اعتبار سے فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَنَّا تُرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَا فَإِنَّا أُمِرْنَا پس بے شک ہم کو حکم دیا گیا ہے بِأَنَّا تُرُكَهُمْ کہ ہم ان لوگوں کو یعنی زمیوں کو بھی چھوڑ دیں وَمَا يَدِينُونَا اور جس کو یہ دین بناتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں یعنی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم زمیوں کو اور جس چیز کو یہ دین بناتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یعنی ان کو ان کے حال پر رہنے دیں یہ جس طرح رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں تو فَإِنَّا أُمِّرْنَا بِأَنَّا تُرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ جس کو یہ لوگ دین بناتے ہیں مذہب بناتے ہیں فَإِنَّا أُمِّرْنَا بِأَنَّا تُرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ پس بے شک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم زمیوں کو اور جس چیز کو یہ دین بناتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یعنی ان سے اعراض کریں فَصَارُكَ أَهْلِ الْحَرْبِ تو یہ اسی طرح ہو گئے جیسے کہ اہلِ حرب ہیں امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے معاملات کے اندر جن چیزوں کا ہمارے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اس کا اپنے اوپر التزام بھی نہیں کیا اور نیز ہمیں یہاں ولایتِ الزام بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو تلوار یا بحث و مباحثے کے ذریعے ہوگی اور اس سے تو ہمیں شریعت نے منع کیا ہے معلوم ہوا نہ یہاں التزام ہے اور نہ الزام ہے تو یہ بھی اہلِ حرب کی طرح ہو گئے اور اہلِ حرب کے اندر تو اے صاحبین آپ بھی مانتے ہیں کہ وہاں ان کے عقیدے کے مطابق ہی قاضی فیصلہ کرے اگر مہر کے بغیر نکاح جائز ہے تو قاضی بھی کیا کہے گا کہ اس عورت کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ زمی بھی اہلِ حرب کی طرح ہو گئے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہو گا تو کہتے ہیں فَصَارُكَ أَهْلِ حَرْبِ تو یہ زمی بھی اہلِ حرب کی طرح ہو گئے بخلاف الزینہ صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے معاملات میں ہمارے قوانین کا التزام کیا ہے ہمارے احکام کا اپنے اوپر التزام کیا ہے جیسے ربا کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے سودی معاملات کی اور زینہ کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں امام صاحب کہ بھئی زینہ زینہ تو تمام عدیان کے اندر حرام ہے کوئی دین زینہ کی اجازت نہیں دیتا تو جب ان کا اپنا دین ان کو اجازت نہیں دے رہا تو پھر ان کو مملکت اسلامیہ میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے زینہ کی تو اس لیے ان پر حد جاری کی جاتی ہے کیونکہ اسلام جس طرح زینہ سے روکتا ہے ان کا اپنا دین بھی زینہ سے روکتا ہے بھئی اور نیز ریبا ریبا کا تو استثناء ہے حضور علیہ السلام نے زمیوں سے معاہدہ فرمایا تھا تو وہاں آپ نے بقاعدہ ذکر فرمایا کہ جس نے سودی معاملہ کیا پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے بھئی لہذا آپ کا زینہ اور ریبا کو دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الزینہ بخلاف زینہ کے لئے انہو حرام فی الادیانی کلیہا زینہ تو حرام ہے سارے دینوں کے اندر ور ریبا مستثنان عن عقودہم اور ریبا یعنی سود جو ہے یہ تو ان کے عقدوں سے مستثنہ ہے یعنی ان کو اور عقدوں کی اجازت ہے لیکن ریبا کی اجازت نہیں سودی معاملات کی اجازت نہیں تو کہتے ہیں ور ریبا مستثنان عن عقودہم اور ریبا یہ تو مستثنہ ہے ان کے عقود سے لقولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا حرف تنبی ہے جس کا ترجمہ سنو یا آگاہ رہو یا خبردار جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الا من اربا خبردار جس نے سودی معاملہ کیا اربا یوربی کا منا سودی معاملہ کرنا الا من اربا آگاہ رہو جس نے سودی معاملہ کیا فلیس بیننا وبینہ عہدن تو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تو دیکھا سودی معاملے کا حضور نے استثناء فرما دیا تھا کہ ذمیوں کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی وقولہو فی الكتاب او علا غیر مہرین یحتملو نفی المہر ویحتملو السکوت بھئی متن کے اندر آیا تھا متن کے اندر آیا تھا وَإِذَا تَزَوَّجَنْ نَصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَةً عَلَى مَيْتَتٍ اَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرِنِ یا علا غیر مہرین یہ متن کے اندر آیا اور یہ عبارت ہے جامع صغیر کی بھئی میں نے بتلایا تھا کہ ہدایہ کا متن یا تو قدوری ہوگا یا جامع صغیر بھئی تو جامع صغیر کے اندر کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے اَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرِنِ یہ جو الفاظ ابھی متن میں آئے نکاح کیا ہے مردار پر اَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرِنِ کے الفاظ آئے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے اس میں دونوں احتمال ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ بھئی نکاح کر رہے ہیں مہر کو ذکر ہی نہیں کیا مہر سے سکوت کر لیا مہر پر خاموشی اختیار کر لی تو اس میں بھی دیکھو غیر مہر ہے مہر یہاں ذکر نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ مہر کی صراحة نفی کر دیں کہ ہم نکاح کر رہے ہیں لیکن مہر کچھ نہیں ہوگا تو یہ جو مطن میں آیا کہ نکاح کیا غیر مہر پر یہ دونوں صورتوں کا احتمال رکھتا ہے مہر پر سکوت کر لیا جائے یا باقاعدہ مہر کی نفی کر دی جائے دونوں صورتوں میں نکاح کس پر ہوا غیر مہر پر ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور امام محمد رحم اللہ کا قول جو ہے کتاب یعنی جامع صغیر کے اندر کونسا قول یہ اَوْعَلَا غَيْرِ مَهْرٍ یہ جو قول ہے يَحْتَمِلُوا نَفِيَ الْمَهْرِ وَيَحْتَمِلُوا السُّكُوتَ یہ مہر کی نفی کا بھی احتمال رکھتا ہے اور مہر سے سکوت کا بھی احتمال رکھتا ہے وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے فِي الْمَيْتَتِ وَسُكُوتِ رِوَایَةَانِ کہ مردار میں اور سکوت کے اندر کہ مہر سے سکوت کر لیا جائے مہر سے خاموشی اختیار کر لی جائے اس بارے میں روایتانی دو روایتیں ہیں بھئی یہ جو مطن میں آیا عَلَا غَيْرِ مَهْرٍ اس میں تو دونوں احتمال ہیں جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ مہتا اور سکوت کے بارے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ایک روایت تو وہ جو مطن میں گزر گئی امام صاحب کے نزدیک اگر مہر کچھ بھی نہیں ہے اور یہی ان کا عقیدہ بھی اور ان کا دین بھی یہی ہے تو پھر بیوی کو کچھ بھی نہیں ملے گا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں اس لئے میں ایک دوسری روایت بھی ہے امام صاحب سے اور وہ صاحبین کے موافق ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مہر ملے گا جیسے صاحبین فرماتے ہیں زنی عورت کو ہر حال میں مہر ضرور ملے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ اور تحقیق کہا گیا ہے فِي الْمَیْتَتِ وَالسُقُوتِ روایتانی کے مردار اور سکوت کے بارے میں دو روایتیں ہیں امام صاحب سے وَالْأَصَحُوا اَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَالْأَصَحُوا اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ کہ یہ سب کے سب اختلاف پر ہیں یعنی ان سب میں اختلاف ہے چاہے میتہ ہو چاہے سکوت ہو مہر سے چاہے مہر کی باقاعدہ سراحتن نفی ہو دینوں کے اندر اختلاف ہے بعض فقہہ نے تو کیا کہا تھا میتہ اور سکوت کے اندر دو روایتیں ہیں صاحبِ ہدایہ فرمارے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سب میں اختلاف ہے یعنی ایک ہی روایت ہے دو روایتیں نہیں ہیں بعض فقہہ کیا فرماتے ہیں میتہ اور سکوت کے بارے میں امام صاحب کی دو روایتیں ہیں ایک جو مطن میں آگئی اور ایک ان کا قول صاحبین کے مطابق بھی ہے لیکن صاحبِ ہدایہ فرمارے وَالْأَصَحْوَ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں اختلاف پر ہیں یعنی یہاں ایک ہی روایت ہے اختلاف والی دوسری روایت نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ تَزَوَّجَ زِمِّيُّ زِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ سُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَا أَحَدُهُمَا فَلَحَ الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرِ صورتِ مسئلہ یہ ایک زمی آدمی نے زمیہ عورت سے نکح کر لیا اور مہر کے طور پر شراب یا خنزیر مقرر کیے مہر کیا مقرر کیا شراب مقرر کی یا خنزیر مقرر کی پھر دونوں مسلمان ہو گئے یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت کو وہی خمر یا خنزیر ہی ملیں گے اس عورت کو وہی خمر یا خنزیر ہی ملیں گے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان کے لیے تو خمر اور خنزیر کا نہ تملق جائز ہے نہ تملیق جائز ہے تملق کا معنی ہے خود مالک بننا اور تملیق کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانا مسلمان نہ خود شراب اور خنزیر کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے یہاں ایک اور بات یاد رکھنا بھئی مالک بننا اور چیز ہے اور مالک ہونا اور چیز ہے بھئی دیکھو ایک شخص ہے اور وہ غیر مسلم ہے اور اس کے پاس شراب موجود ہے یا خنزیر موجود ہیں تو دیکھو یہ اس شراب یا خنزیر کا مالک ہے غیر مسلم ہے یہ آدمی بھئی پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا تو اب بھی یہ شراب اور خنزیر کا یہی شخص مالک ہے تو دیکھو یہ اس شراب اور خنزیر کا مالک ہے تو یہاں تملک نہیں ہے تملک کہتے ہیں مالک بننا یعنی مسلمان مالک نہ ہو اور پھر مالک بن جائے یعنی یوں کہو نیا مالک نہیں بن سکتا اگر ایک چیز پہلے سے ہی اس کی ملکیت میں موجود ہے تو وہ اس کا مالک رہے گا بھئی تو زمی مسلمان ہوا شراب یا خنزیر اس کی ملکیت میں پہلے سے موجود تھے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ ان کا مالک ہے بھئی تو یہاں تملک نہیں ہے تملک یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور وہ کسی سے شراب یا خنزیر خریدتا ہے یا کوئی اس کو توفے کے طور پر دیتا ہے اور پھر یہ اس کا مالک بن جائے یعنی تملک پایا جائے تو نہیں تملک یعنی مالک بننا نہیں ہو سکتا تو مالک ہونا تو ہو سکتا لیکن مالک بننا نہیں ہو سکتا تو مسلمان کے لیے نہ تملک خمر و خنزیر جائز ہے نہ تملی کہ خمر و خنزیر جائز ہے اب آئیے اس مسئلے پر جو متن میں تھا دیکھو صورت مسئلہ یہ ایک زمی اور زمیہ کے درمیان نکاح ہوا اور انہوں نے آپس میں شراب یا خنزیر مقرر کر لیے مہر کے طور پر پھر دونوں مسلمان ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں اس زمیہ عورت کو وہی شراب یا وہی خنزیر اس کو ملیں گے صاحبِ ہدایہ اس کا معنی بیان کریں گے کہ معنی یہ ہے کہ وہ شراب اور خنزیر معین ہوں بھئی غیر معین نہ ہوں کیا ہوں معین ہوں آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو شراب اور خنزیر جب معین ہوں تو نکاح کرتے ہی وہ عورت ان کی مالکہ بن گئی وہ عورت ان کی کیا بن چکی ہے بھئی شراب اور خنزیر معین ہیں مثلا سامنے شراب کافی ساری پڑی ہوئی ہے ایک زمیہ سے نکاح کرتا ہے یہ جو سامنے شراب پڑی ہے یہ بطور مہر کہ میں تمہیں دوں گا یا اس کے پاس خنزیروں کا ایک ریوڑ موجود ہے سامنے وہ کہتا ہے بن گئی تو خاونت کی طرف سے تملیق پائی گئی اور عورت کی طرف سے شراب یا خنزیر کا تملک پایا گیا لیکن یہ تو اس وقت ہوا ہے جب ابھی یہ مسلمان ہی نہیں گفر کی حالت میں ہے اور گفر کی حالت میں جب یہ ہیں پھر تو ان کے لئے تملک اور تملیق ان کے مذہب کے مطابق جائز تھا بھئی لہذا عورت اسی وقت مالک بن گئی تھی تو جب یہ پہلے سے مالک بن چکی ہے تو اب مسلمان بھی ہو جائے وہ تو پہلے ہی اس کی مالک بن چکی ہے بھئی تو یہی شراب اور خنزیر اس کے ہوں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ زِمِّي زِمِّيَّةً اگر نکاح کیا کسی زِمِّي نے زِمِّي عورت سے عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنزیرٍ شراب یا خِنزیر پر سُمَّ اَسْلَمَا پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے اَوْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا فَلَحَلْ خَمْرُ وَالْخِنزیرُ تو اس عورت فرما رہے ہیں وَمَعْنَا ہو اور معنی اس کا یہ ہے اِذَا کَانَا بِأَعْيَانِهِمَا جَبْ یہ دونوں معین ہوں اِذَا کَانَا دیکھو تصنیعہ کا سیغہ ہے اِذَا کَانَا بِأَعْيَانِهِمَا جَبْ یہ شراب اور خِنزیر دونوں معین ہوں وَالْإسْلَامُ قَبْلَ القَبْزِ اور اسلام قبضے سے پہلے ہو یعنی خامند نے یہ تو کہا تھا یہ خمار یا یہ خنزیر یہ تمہیں میں مہر کے طور پر دوں گا لیکن عورت نے ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا قبضے سے پہلے مسلمان ہو گئی تو قبضے سے اب کچھ نہیں ہوتا وہ پہلے سے مالک ہے وہ اس پر قبضہ کر سکتی ہے تو عورت ان کی مالک ہے وہ قبضہ کر لے اور لے لے پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے اگر دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر عورت اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتی ہے کہ شراب میں اگر نمک ڈال دیا جائے کوئی خاص طریقہ ہوگا اس طریقے سے اس میں نمک ڈالا جاتا ہے یا اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو وہ سرکے میں بدل جاتی ہے اور سرکے کا استعمال اور بیعو شیرات و مسلمان کیلئے جائز ہے تو عورت کیا کر سکتی ہے اس شراب کو اس سرکے میں تبدیل کر سکتی ہے یا اگر اس نئی تبدیل کرنا چاہتی تو شراب کو ضائع کر دے گی بھئی شراب بہا دے گی اور اسی طرح خینزیر ہیں خینزیر کو یا وہ قتل کروا دے گی قتل وغیرہ کروا دے جو بھی کرنا چاہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو شراب اور خینزیر معین ہیں اور ان پر قبضے سے پہلے عورت کیا ہوئی ہے مسلمان ہوئی ہے یا عورت ہوئی ہے یا چاہے مرد مسلمان ہوا ہے بھئی اشکال یہی ہوتا ہے نا عورت اگر مسلمان ہوئی ہے تو اس کے لئے تملک نہیں جائز اور اگر خابند مسلمان ہوا ہے تو اس کے لئے تملیق نہیں جائز لیکن بتلایا کہ بھئی یہ تو پہلے سے مالک بن چکی ہے نا یہاں تملک ہے نا تملیق ہے چاہے مرد مسلمان ہو چاہے عورت مسلمان ہو لہذا عورت کو یہی شراب اور خنزیر ملیں گے بطور مہر کے پہلے سے یہ مالک بن چکی ہے بس صرف قبضہ خاوند کا ہے اب وہ قبضہ کس کا آ جائے گا بیوی کا آ جائے گا تو کہتے ہیں وہ معنی ہو اور معنی اس کا یہ ہے کہ جب یہ شراب اور خنزیر معین ہو اور اسلام قبضے سے پہلے ہو اور اگر یہ شراب اور خنزیر غیر معین ہو یعنی دیکھو ایک صورت تو یہ تھی شراب سامنے پڑی تھی کہ یہ شراب تمہیں دوں گا یا یہ خنزیروں کا ریوڑ ہے یہ میں تمہیں مہر کے طور پر دوں گا اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ شراب اور خنزیر معین نہیں خاوند ویسے نکاح کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مہر کے طور پر ایک من شراب دوں گا اب جہاں سے بھی وہ شراب لاکر دینا چاہے وہ زمی زمیاں کو دے سکتا ہے توجہ ہے لیکن صورت چل رہی ہے ابھی اس نے آدھا نہیں کی اور اس سے پہلے ہی دونوں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب نکاح کس پر کیا ہے غیر معین شراب پر ایک من شراب مثلا خاوند نے کہا کہ میں بیوی کو دوں گا یا غیر معین خنزیروں پر نکاح کیا ہے خاوند نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں دس اعلی قسم کے خنزیر بطور مہر کے دوں گا تو دیکھو غیر معین خنزیروں پر نکاح کر لیا تو اس صورت میں امام صحیح فرماتے ہیں کہ غیر معین شراب یا غیر معین خنزیر تھے ان پر نکاح کیا تھا ان کی تو عورت مالک نہیں بنی تھی اس وقت جب وہ شراب اور خنزیر معین ہی نہیں ہیں تو پھر عورت کو کیسے ان کا مالک قرار دیا جا سکتا ہے پہلے متعین تو ہو پھر ہی عورت کو ان کا مالک قرار دیا جا سکتا ہے تو معلوم ہوا جب غیر معین شراب ہے یا غیر معین خنزیر ہیں تو عورت ابھی تک ان کی مالک نہیں بنی اب جب خوابن دے گا تب مالک بنے گی اور اب تو دونوں میں سے ایک مسلمان ہو چکا ہے یا دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تو اگر دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو پھر شراب اور خنزیر کا تو نہ تو تملک جائز ہے اور نہ تملک اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے عورت مسلمان ہوئی ہے تو اس کے لیے تو تملک شراب یا تملک خنزیر جائز نہیں اور اگر خاون مسلمان ہوا ہے تو خاون کے لیے تملیک خمر بھی جائز نہیں اور تملیک خنزیر بھی نہیں جائز سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اگر غیر معین شراب اور خنزیر پر نکاح کیا تھا اسلام لانے سے پہلے اور پھر بعد میں دونوں اسلام لیا یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر شراب مقرر کی تھی غیر معین شراب تو پھر اس شراب کی قیمت دے دے گا خاون اور اگر غیر معین خنزیر مقرر کیے تھے تو پھر وہاں محرمی سلا جائے گا شراب کی قیمت دے دیں گے اور خنزیر کی قیمت بھی نہیں دیں گے بلکہ وہاں محرمی سلا جائے گا یہ آگے چل کر ساری تفصیل صاحبہ ہدایہ بیان کریں گے لیکن مختصرا یہاں سمجھ لو شراب میں قیمت کیوں دیں گے غیر معین شراب مقرر کی تھی امام صاحب کیا فرماتے ہیں دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا اب اس کی قیمت دے دے وجہ یہ کہ شراب مثلیات میں سے ہے آپ نے پڑھا ہے کہ چیزیں دو قسم پر ہیں یا وہ مثلیات ہوتی ہیں یا زباد القیم مثلیات وہ چیزیں ہیں جن کا مثل بازار سے مل جاتا ہے اور مثلیات تین چیزیں ہیں مکیلات وہ چیزیں جن کو کسی برطن میں مابا جاتا ہے جیسے دودھ وغیرہ ہے یا پیٹرول ہے اور موزونات جن کا وزن کیا جاتا ہے جیسے چینی وغیرہ ہے اور کچھ معدوداتیں متقاربہ ہیں جن کو گین کر بیچا جاتا ہے وہ دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں یعنی ان میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے اسے شمار نہیں کیا جاتا جیسے انڈے ہیں بھائی وہ ایک درجن یا دو درجن تعداد کے اعتبار سے بیچے جاتے ہیں تو یہ جو مثلیات ہیں یاد رکھو مثلیات کے اندر اس چیز کا مثل دینا پڑتا ہے اور باقی چیزیں زباد القیم ہیں قیمت والی ہیں تو وہاں اس کی قیمت دینا پڑتی ہے مثلا ایک شخص نے اگر کسی کی ایک من گندم ضائع کر دی تو گندم کس میں سے ہے مثلیات میں سے ہے تو اس شخص پر اس کا مثل لازم ہوگا اور یہ اس کو ایک من گندم لا کر دے دے گا اور اگر کسی نے کسی کی زباد القیم چیز ضائع کی مثلا کسی نے کسی کی گائے گائے ہلاک کر دی تو اب گائے یہ تو زباد القیم میں سے ہے لہذا اب اس شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ اسی جیسی گائے لا کر دو کیونکہ گائے کا تو مثل نہیں مل سکتا ظاہری طور پر اس جیسی گائے بھی ہو پھر بھی باطنی صفات الگ الگ ہوتی ہیں تو لہذا گائے زباد القیم میں سے ہے تو وہاں پر پھر اس گائے کی قیمت اس آدمی کو دینا پڑے گی تو مثلیات میں کیا دیا جاتا ہے مثل اور زباد القیم میں قیمت دی جاتی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں جب غیر معین شراب مہر کے طور پر مقرر کی تھی تو شراب کا مثل تو شراب ہی ہے تو شراب نہیں دے سکتا بھئی کیونکہ شراب مسلمان کیلئے نہ تملک جائز ہے اور نہ تملک تو یہاں پر اس کی قیمت دے دے گا تو مثلی کے اندر مثل دیا جائے تو کہتے ہیں اس نے عین شہ دے دی ایک نے دوسرے کی گندم ضائع کی ہے اتنی ہی گندم لا کر دے دے گا تو ہم کہیں گے اس نے عین شہ جو اس پر واجب تھی وہ ہی ادا کر دی تو مثلیات کے اندر مثل دیا جائے تو کہتے ہیں عین شہ ادا کر دی لہذا شراب کے اندر ہم قیمت واجب کریں گے تو اب جب شراب کی قیمت دے رہا ہے تو یوں نہیں کہیں گے عین وہ چیز دے رہا ہے بلکہ یوں کہیں گے اس کا بدل دے رہا ہے اور شراب تو نہیں دے سکتا مسلمان کسی دوسرے کو ہاں اس کا بدل کوئی اور چیز تو دے سکتا ہے تو یہاں شراب کی قیمت دے دے گا جبکہ خینزیر کے اندر قیمت بھی نہیں دے سکتا اس لئے کیونکہ خینزیر کس میں سے ہے زوات القیم میں سے اور زوات القیم کے اندر قیمت دینا اسی طرح ہے جیسے عین وہی چیز دے رہا ہے ایک شخص نے دوسرے کی گائے حلاق کی ہے گائے کس میں سے ہے زوات القیم میں سے تو اس شخص پر اس گائے کی قیمت واجب ہو جائے گی یہ اس کی قیمت اس کو دے گا اور جب قیمت دے گا تو یوں ہی سمجھا جائے گا یہ اس کو گائے ہی دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا خینزیر کے اندر جب غیر معین خینزیر مقرر کیے تھے تو خامند کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی قیمت دے دو کیونکہ اگر قیمت دے گا تو یہ تو اسی طرح ہے جیسے عین خینزیر ہی دے رہا ہے کیونکہ زوات القیم میں قیمت دینا بھی کس کی طرح ہے عین اسی شے کے دینے کی طرح ہے تو لہذا خینزیر کی صورت میں قیمت غامند پر واجب نہیں کی جائے گی بلکہ وہاں پھر مہر مثل دینا پڑے گا کیا آ جائے گا مہر مثل اس جیسی عورتوں کو جو مہر ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا مسئلہ سمجھ میں آیا حاصل کلام پھر سمجھ لیں امام صاحب کے نزدیک غیر مسلم مرد اور عورت نے آپس میں نکاح کیا ہے اور معین شراب یا معین خینزیر کو بطور مہر کے مقرر کیا ہے پھر بعد میں ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا قبضے سے پہلے تو بھی امام صاحب فرماتے ہیں عورت پہلے سے مالکن بن چکی ہے ان چیزوں کی لہذا یہی چیزیں اس کو دے دی جائیں گی تو یہاں نہ تملیک ہے اور نہ تملک ہے اور اگر شراب اور خینزیر غیر معین ہوئے تو پھر اس صورت کے اندر وہ شراب کی تو قیمت دی جائے مثلیات میں مثل دیا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے بعین ہی وہی چیز دے رہا ہے لیکن شراب کا مثل تو شراب ہے وہ تو ہم دے نہیں سکتے تو یہاں اس کی قیمت دینے کا ہم حکم دے دیں گے اور یہ گویا شراب کا بدل دے رہا ہے شراب نہیں دے رہا جبکہ خینزیر کے اندر اس کی قیمت نہیں دے سکتا خامن کیونکہ خینزیر تو زوات القیم میں سے ہے اور زوات القیم کے اندر قیمت دینا اسی طرح ہے جیسے عین وہی چیز دے رہا ہے تو اگر ہم کہیں قیمت دینی پڑے گی یہ تو اسی طرح ہو گیا گویا عین خینزیر ہی دے رہا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ خینزیر کے اندر قیمت بھی نہیں دے سکتا بس یہاں پر مہرمی سلا جائے گا یوں سمجھو کچھ مہر مقرر کیا ہی نہیں تھا یہ ایسی چیز مہر مقرر کی ہے جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اور اس صورت میں مہرمی سلا جائے گا تو یہاں بھی مہرمی سلا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا اور اگر یہ شراب اور خینزیر غیر معین تھے فَلَحَا فِي الْخَمْرِ الْقِيمَةُ تو عورت کے لئے شراب میں اس کی قیمت ہوگی شراب کی قیمت اس کو دی جائے گی وَفِي الْخِنزیرِ مَحْرُ الْمِسْلِ اور خینزیر کے اندر عورت کے لئے مہرمی سل ہوگا وَحَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے یہ ساری تفصیل کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهَ لَهَا مَحْرُ الْمِسْلِ فِي الْوَجْهَيْنَ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے مہرمی سل ہوگا دونوں صورتوں میں یعنی چاہے شراب اور خینزیر معین ہوں چاہے غیر معین دونوں صورتوں میں مہرمی سل عورت کو ملے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا مَحْرُ الْمِسْلِ فِي الْوَجْهَيْنَ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس عورت کے لئے مہرمی سل ہوگا دونوں صورتوں میں کونسی دو صورتیں چاہے یہ معین ہو چاہے غیر معین ہو وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَيْنَ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس عورت کے لئے قیمت ہوگی دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں کیا ہوگی قیمت ہوگی یعنی چاہے شراب اور خینزیر متعین ہوں یا غیر متعین دونوں صورتوں میں ان کی قیمت دینا پڑے گی شراب کی بھی قیمت دینا پڑے گی خینزیر کی بھی قیمت دینا پڑے گی جبکہ امام مبیوس فرماللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہرمی سل دینا پڑے گا شراب اور خینزیر چاہے معین ہو چاہے غیر معین ان کی قیمت نہیں دیں گے بلکہ مہرمی سل دیں گے تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجْهَئِنِ کس عورت کے لیے ان کی قیمت ہوگی دونوں صورتوں میں یعنی چاہے یہ معین ہو یا غیر معین وَجْهُ قَوْلِهِمَا صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے بھئی پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں پھر آپ کو صاحبین کی دلیل سمجھ میں آئے گی یاد رکھو مبیعے کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں جبکہ سمن کے اندر قبل القبض بھی تصرف جائز ہے مثلا دیکھو آپ کی جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ قلم میں نے آپ سے ایک ہزار روپے میں خرید لیا آپ نے کہا کہ مجھے منظور ہے ایجاب اور قبول ہوتے ہی میں اس قلم کا مالک بن گیا قلم اگرچہ ابھی آپ کی جیب پر ہے لیکن میں مالک بن چکا ہوں اور میرے ذمہ آپ کے ایک ہزار بطور سمن کے آ گئے ہیں اب میرے ذمہ ہیں یہ مبیعہ جو ابھی آپ کے قبضے میں ہے آپ کی جیب پر یہ قلم لگا ہوا ہے میں اس مبیعے میں تصرف کرنا چاہتا ہوں قبضہ کرنے سے پہلے ہی مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قلم رہنے دیں یوں کریں اس کی جگہ مجھے یہ کتاب دے دیں تو یہ تو میں مبیعے میں تصرف کر رہا ہوں اس پر قبضہ کرنے سے پہلے یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے ہاں میں آپ سے قلم لے لیتا ہوں اس پر قبضہ کر لیتا ہوں پھر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ قلم لے لو اور اس کی جگہ مجھے کتاب دے دو تو مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں یا اسی طرح یہ قلم آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے اور میں اس کا مالک بن چکا ہوں اجاب اور قبول ہو چکا ہے اب میں ایک اور ساتھی سے کہتا ہوں کہ یہ جو قلم یہ سامنے ساتھی کی جیب پر لگا ہے میں اس کا مالک بن چکا ہوں یہ میں تمہیں بطور تحفے کے دیتا ہوں یہ تم لے لو نہیں بھئی یہ تو میں مبیعے میں قبل القبض تصرف کر رہا ہوں کسی کو ہیبا کر رہا ہوں قبضے سے پہلے ہی یہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے میں قبضہ کر لوں پھر میں جس کو چاہوں ہیبا کر سکتا ہوں یا تیسری صورت مثلا کہ میں نے آپ سے قلم خرید لیا قلم ابھی آپ کے قبضے میں ہے ایک اور ساتھی سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو قلم اس کی جیب پر لگا ہے یہ میں نے خرید لیا ہے اور اگر اب تم خریدنا چاہتے ہو تو میں تمہیں گیارہ سو روپے میں دے دوں گا میں نے ہزار کا خریدہ ہے تمہیں گیارہ سو روپے میں فروخت کر دوں گا تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ میں مبیعے میں قبضے سے پہلے تصرف کر رہا ہوں اور مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں میں قبضہ کر لوں پھر چاہے میں اس کو توڑوں چاہے کسی کو توفہ دوں چاہے کسی کو بیچوں وہ میری مرضی ہے لیکن وہ قبضے کے بعد میں تصرف کر سکتا ہوں جبکہ اس کے مقابلے میں سمن جو ہے اس میں قبل القبض بھی تصرف جائز ہے آپ کے میں نے ایک ہزار روپے دینے ہیں ابھی آپ نے وصول نہیں کیے آپ مجھے کہتے ہیں کہ یوں کریں ہزار روپے کے بجائے مجھے یہ کتاب دے دیں تو اب آپ دیکھو سمن کے اندر تصرف کر رہے ہیں قبضے سے پہلے اور یہ جائز ہے آپ تصرف کر سکتے ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں لیکن سمن میں قبل القبض بھی تصرف جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا اب وہ قلم جو آپ کی جیب پر لگا ہوا تھا وہ میں نے آپ سے لے لیا پہلے میں نے آپ سے عقد کیا تھا اب میں نے اس قلم پر قبضہ بھی کر لیا آپ کی اجازت سے تو جیسے ہی میں قبضہ کروں گا اب میں اس میں جو تصرف کرنا چاہوں کر سکتا ہوں معلوم ہوا عقد بیع کی وجہ سے میں اس قلم کی ذات کا مالک بن گیا تھا میں اس قلم کے ذات کا مالک بن گیا تھا اور جب میں نے اس قلم پر قبضہ بھی کر لیا اب میں اس میں جو بھی تصرف کرنا چاہوں کر سکتا ہوں معلوم ہوا قبضے سے میں تصرف کا مالک بن گیا عقد سے میں ذات کا مالک بنا تھا اور قبضے کی وجہ سے تصرف کا مالک بن گیا اس سے پہلے میں تصرف نہیں کر سکتا تھا قبضے کے بعد ہی تصرف کر سکتا ہوں معلوم ہوا قبضے کی بھی مشابہت آگئی عقد کے ساتھ قبضے کی مشابہت آگئی کس کے ساتھ عقد کے ساتھ کیونکہ عقد کی وجہ سے مل کے عین حاصل ہوئی مجھے تو قبضے کی وجہ سے مل کے تصرف مجھے حاصل ہو گیا جب میں نے عقد کیا تھا تو میں اس قلم کا مالک بن گیا تھا اس کی ذات کا تو کیا کہیں گے عقد کی وجہ سے مل کے عین مجھے حاصل ہوئی اس عین کا میں مالک بن گیا اور قبضے کی وجہ سے مل کے تصرف مجھے حاصل ہوئی بات سمجھ میں آگئی عقد کی وجہ سے کیا آتا ہے مل کے عین اور قبضے کی وجہ سے مل کے تصرف معلوم ہوا قبضہ عقد کے مشابہ ہے قبضہ عقد کے مشابہ ہے جیسے عقد کی وجہ سے ایک ایسی چیز آئی جو پہلے نہیں تھی یعنی ملکہ عین پہلے نہیں تھی عقد کی وجہ سے آگئی اسی طرح قبضے کی وجہ سے بھی ایک ایسی چیز آگئی جو پہلے نہیں تھی یعنی ملکہ تصرف جو پہلے نہیں تھی قبضے کے بعد ملکہ تصرف آگئی تو قبضے کی مشابہت ہو گئی عقد کے ساتھ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جیسے مسلمان کے لیے شراب اور خینزیر پر عقد نہیں جائز اسی طرح شراب اور خنزیر پر قبضہ بھی نہیں جائز کیونکہ قبضہ بھی عقد کے مشابہ ہے دلیل سمجھ میں آ رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد کی وجہ سے ملک عین حاصل ہوتی ہے اسی طرح قبضے کی وجہ سے ملک تصرف حاصل ہوتی ہے تو اس قبضے کی مشابہت آ گئے عقد کے ساتھ اور شراب اور خنزیر پر تو عقد مسلمان نہیں کر سکتا تو شراب اور خنزیر پر مسلمان قبضہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قبضہ بھی کس کے مشابہ ہے عقد کے مشابہ ہے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا دلیل سمجھ میں آ گئی یہ دوسرے بھی لفظوں میں یوں کہو دوسرے لفظوں میں یوں کہو جو آگے صاحبِ ہدایہ جن الفاظ کو استعمال کریں گے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ عقد کی وجہ سے مبیعے میں ملکیت آ جاتی ہے اور قبضے کی وجہ سے یہ ملکیت پکی ہو جاتی ہے بھئی دیکھو یہ قلم آپ کی جے پر تھا عقد کیا تو میں مالک بن گیا لیکن میری ملکیت ابھی پختہ نہیں اس میں زور اور تاقید نہیں کیونکہ میں ابھی بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا لیکن جب میں قبضہ کر لوں گا تو میری ملکیت میں تاقید آ گئی زور آ گیا اب میں کامل مالک بن گیا اس چیز کا اب میں اس کو بیچنا چاہوں تو بیچ بھی سکتا ہوں تو معلوم ہوا قبضے کی وجہ سے ملکیت میں تاقید آتی ہے تو معلوم ہوا قبضہ کس کے مشابہ ہوا عقد کے مشابہ ہو گیا تو لہذا دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا جب مسلمان کے لئے شراب اور خنزیر پر عقد نہیں جائز تو مسلمان کے لئے شراب اور خنزیر پر قبضہ بھی نہیں جائز ہوگا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر وجہ قولہما صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان القبضہ بھئی دیکھئے صاحبین کا قول تو الگ الگ ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں محرمی سلائے گا چاہے شراب اور خنزیر معین ہو چاہے غیر معین ہو جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں قیمت آئے گی چاہے وہ شراب اور خنزیر معین ہو چاہے غیر معین تو دونوں کے قول الگ الگ ہیں تو پھر صاحبِ ہدایہ ان کی دلیل اکٹھی کیسے ذکر فرما رہے ہیں تو وجہ یہ کہ اس بات کے اندر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ معین اور غیر معین کا ایک ہی حکم ہوگا شراب اور خندر معین ہو یا غیر معین دونوں کا حکم ایک ہوگا تو بائی اعتبار دونوں میں اتفاق ہے تو اس اعتبار سے دونوں کی اکٹھی دلیل ذکر کریں گے اور پھر آگے ایک کے نزدیک مہرے مثل آتا ہے اور ایک کے نزدیک قیمت آتی ہے وہ بھی بیان کریں گے تو کہتے ہیں صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قبضہ جو ہے وہ ملکیت کو پکا کرتا ہے ملکیت میں تعقید پیدا کرتا ہے فی المقبوزی وہ چیز جس پر قبضہ کیا گیا وہ جو مقبوز ہے اس کے اندر ملکیت میں تعقید آ جاتی ہے قبضے سے بھئی فیقونو لہو شبہم بالعقدی تو یہاں یہ لفظ شبہن نہ پڑنا بھئی شبہن ہے شبہن کا معنی مثلن اور شبہن مستر ہے بمعنی مشابہت کے بھئی تو فیقونو لہو شبہم بالعقدی تو اس قبضے کی مشابہت ہے بالعقدی عقد کے ساتھ فیمتنع بسبب الاسلامی تو یہ قبضہ بھی ممتنع ہوگا اسلام کی وجہ سے کل عقدی جیسے کہ عقد ہے جیسے شراب اور خنزیر پر عقد اسلام کی وجہ سے ممتنع ہے تو ان پر قبضہ بھی اسلام کی وجہ سے ممتنع ہوگا تو کہتے ہیں فیمتنع بسبب الاسلامی کل عقدی تو یہ قبضہ بھی اسلام کی وجہ سے ممتنع ہوگا کل عقدی جیسے کہ ان پر عقد جو ہے وہ ممتنع ہے وَصَارَكَمَا اِذَا كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا اور یہ اسی طرح ہوگئے جیسے کہ یہ غیر معین ہوں بھئی ادھر دیکھئے معین چیز کے اندر عقد ہوتے ہی ملکیت آ جاتی ہے آپ کی جیب پر قلم لگا ہوا تھا میں نے جیسے ہی ایجاب اور قبول کیا عقد کرتے ہی اس قلم میں میری ملکیت آ گئی مشتری اس کا مالک بن گیا ہاں میں ابھی تصرف تو نہیں کر سکتا لیکن میں مالک بن گیا ہوں لیکن اگر کوئی چیز غیر معین ہو اور اس پر عقد کیا جائے تو یاد رکھو غیر معین کے اندر جب قبضہ کرے گا ملک عین بھی اسی وقت آئے گی اور ملک تصرف بھی اسی وقت آئے گی توجہ ہے مثلا عورت سے نکاح کیا اس شخص نے اور غیر معین شراب مہر کے طور پر مقرر کی کہ میں تمہیں ایک من شراب دوں گا دیکھو اب یہ شراب متعین نہیں وہ جو شراب متعین تھی وہ تو عقد نکاح کرتے ہی عورت اس کی مالک بن گئی تھی لیکن جو شراب غیر معین ہے عورت اس کی مالک نہیں کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے تو مالک کیسے بنے گی عورت اس کی تو خوابن جب بھی وہ غیر معین شراب لائے گا اور لا کر عورت کے حوالے کرے گا تو جس وقت عورت قبضہ کرے گی اسی وقت اس کو ملک عین بھی حاصل ہوگی اور ملک تصرف بھی حاصل ہوگی توجہ ہے تو معلوم ہوا معین چیز کے اندر ملک عین کب حاصل ہوتی ہے جب عقد کر لے توجہ ہے معین چیز کے اندر ملک عین کب آئے گی جب عقد کر لے اور ملک تصرف کب آئے گی جب قبضہ کر لے گا جبکہ غیر معین کے اندر یہ دونوں چیزیں قبضے کے وقت آئیں گی غیر معین شراب جب خوابن لا کر اس عورت کو دے گا یہ جو ذمیاں ہے ابھی دونوں مسلمان نہیں ہوئے خوابن نے وہی شراب لا کر اس عورت کو دی تو جس وقت عورت قبضہ کرے گی اسی وقت ملکہ عین بھی آئے گی اسی وقت ملکہ تصرف بھی آئے گی کیونکہ اس سے پہلے وہ متعین ہی نہیں ہے خوابن ایک من شراب لے بھی آئے پھر بھی متعین نہیں ہو سکتا ہے خوابن یہ ولی بھی نہ دے پھر کوئی اور لا کر عورت کو دے دے توجہ ہے تو جب تک وہ دے گا نہیں وہ متعین نہیں جب متعین نہیں تو اس میں ملکیت آئی نہیں سکتی ہاں جب عورت قبضہ کرے گی تو ملکہ عین بھی آئے گی اور ملکہ تصرف بھی آئے گی پھر دوہرالیں یہ ثابتہ معین چیز کے اندر جب عقد کیا جائے تو عقد کرتے ہی ملکہ عین آ جاتی ہے اور جب قبضہ کر لیں گے پھر ملکہ تصرف آ جائے گی جبکہ غیر معین کے اندر جب قبضہ کیا جائے گا ملکہ عین بھی اس وقت آئے گی اور ملکہ تصرف بھی اس وقت آئے گی تو معلوم ہوا غیر معین شراب یا خینزیر جب عورت کو خوابن دے گا تو جب عورت قبضہ کرے گی تو اسی وقت ملکہ عین بھی آئے گی اور ملکہ تصرف بھی معلوم ہوا میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو وہ غیر معین شراب یا خنزیر اب بیوی کو بطور مہر کے نہیں دیے جا سکتے کیونکہ بیوی پر ان کے لیے قبضہ جائز نہیں کیونکہ قبضہ کرتے ہی وہ کیا بن جائے گی مالک بن جائے گی تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے غیر معین پر بیوی کے لیے قبضہ جائز نہیں تھا معین کے اندر بھی بیوی کے لیے قبضہ جائز نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے جیسے ہو گئے دونوں کا ایک ہی حکم ہو گا بات سمجھ میں پھر سمجھ لیں حاصل کلام یہاں تک صاحبین کی جو دلیل ہوئی اس کا حاصل یہ ہے وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ معین شراب یا خنزیر ہوں یا غیر معین شراب یا خنزیر ہوں دونوں کا ایک ہی حکم ہے معین شراب یا خنزیر ہیں وہاں پر عقد کرتے ہی مل کے عین آگئی عقد جیسے ہی کیا عورت کی ان میں کیا آگئی مل کے عین عورت ان کی ذات کی مالک بن گئی لیکن مل کے تصرف کب آتی ہے جب قبضہ کر لے گی تو معلوم ہوا قبضے کی مشابہت کس کے ساتھ عقد کے ساتھ کس کے ساتھ عقد اور مسلمان کے لئے جیسے شراب یا خنزیر پر عقد جائز نہیں اسی طرح مسلمان کے لئے شراب یا خنزیر پر قبضہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ قبضے کی مشابہت کس کے ساتھ ہے عقد کے ساتھ ہے اور غیر معین کے اندر تو جب عورت قبضہ کرے گی اسی وقت مالک بنے گی تو جیسے غیر معین کے اندر عورت کے لئے قبضہ جائز نہیں اسی طرح معین کے اندر بھی عورت کے لئے قبضہ جائز نہیں کیونکہ اس قبضے کے مشابہت عقد کے ساتھ ہے بھئی معلومت دونوں کے اندر عورت قبضہ نہیں کر سکتی تو دونوں ایک جیسے ہو گئے دونوں کا ایک ہی حکم ہے چاہے معین شراب یا خنزیر ہوں چاہے غیر سمجھ میں آ گیا پھر دیکھئے بھئی کہتے ہیں وجہ قولی ہیما صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان القبضہ مؤکد للملک فی المقبوزی کہ قبضہ جو ہے ملکیت کو پکا کرتا ہے مقبوز کے اندر فیقون لہو شبہم بالعقدی تو اس قبضے کی مشابہت ہو گئے عقد کے ساتھ فیمتنع بسبب الاسلام اکالعقدی تو یہ قبضہ بھی ممتنے ہوگا اسلام کی وجہ سے جیسے کہ عقد ممتنے ہوتا ہے وَصَارَكَمَا اِذَا كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا اور یہ دونوں معین شراب اور خنزیر اسی طرح ہو گئے جیسے کہ یہ دونوں غیر معین ہوں جیسے غیر معین میں قبضہ جائز نہیں ہوتا اسی طرح ہم نے ثابت کر دیا کہ معین میں بھی قبضہ جائز نہیں ہے تو دونوں ایک جیسے ہو گئے وَإِذَلْتَحَقَتْ حَالَتُ الْقَبْزِ بِحَالَتِ الْعَقْدِ اور جب مل گئی قبضے کی حالت عقد کی حالت کے ساتھ یعنی جب دونوں کا ایک ہی حکم ہو گیا جیسے شراب اور خنزیر پر عقد نہیں جائز مسلمان کے لیے اسی طرح مسلمان کے لیے ان پر قبضہ بھی جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِذَلْتَحَقَتْ حَالَتُ الْقَبْزِ بِحَالَتِ الْعَقْدِ اور جب قبضے کی حالت مل گئی عقد کی حالت کے ساتھ یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہو گیا فَأَبُوْ يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهِ يَقُولُ فَإِمَامَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ اگر یہ دونوں مسلمان ہوتے عقد کے وقت یہ دونوں مسلمان ہوتے عقد کے وقت اور انہوں نے عقد کیا چاہے معین شراب پر عقد کرتے چاہے غیر معین پر عقد کرتے دونوں صورتوں میں مہرے مثل نے آنا تھا تو یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرے مثل ہی آئے گا امام ابو يوسف فرماتے ہیں اتنا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ شراب یا خنزین معین ہو یا غیر معین دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا دونوں پر قبضہ نہیں کیا تو دونوں کا ایک حکم ہے جب دونوں کا ایک حکم ہے تو اگر یہ مرد اور عورت جنہوں نے زمی ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا اور شراب یا خنزین کو مقرر کیا تھا اگر یہ اسلام کی حالت میں عقد کرتے اور شراب یا خنزین پر عقد کرتے چاہے وہ معین ہوتی چاہے غیر معین ہوتی دونوں صورتوں میں مہرے مثل نے آنا تھا تو یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرے مثل آئے گا چاہے شراب یا خنزین معین ہو چاہے غیر معین ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فابو یوسف رحمہ اللہ یقولت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ اگر یہ دونوں مسلمان ہوتے عقد کرتے وقت یعنی عقدیں نکاح کرتے وقت یجبو محر المسلی تو اس وقت محر مثل واجب ہوتا فَقَذَا هَا هُنَا تو اسی طرح یہاں بھی ہوگا جب عقد کے وقت مسلمان ہوں تو محر مثل آتا ہے کے وقت بھی اگر یہ مسلمان ہے یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہے تو محر مثل ہی آئے گا کیونکہ جیسے عقد جائز نہیں تھا قبضہ بھی جائز نہیں ہے بھئی وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ يَقُولُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سَحَّتِ تَسْمِيَةُ لِقَوْنِ الْمُسَمَّ مَالًا عِندَهُمْ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کیا زمی ہونے کی حالت میں اور زمیوں کے نزدیک تو خینزیر بھی مال ہے اور شراب بھی مال ہے لہذا مسمع تو صحیح ہے ان کے نزدیک یہی محر بن گیا یہ جو شراب اور خینزیر ذکر کیے لیکن اب دونوں مسلمان ہو گئے ہیں یہ دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے اور خمر اور خینزیر کے اندر تو نہ تملک جائز ہے اور نہ تملیک جائز ہے اور اسی طرح قبضہ بھی جائز نہیں ہے تو پھر جب ایک ایسی چیز کو محر مقرر کیا جائے کہ خاون جس کے دینے سے عاجز آ جائے تو پھر وہاں اس کی قیمت آیا کرتی ہے مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ جو سامنے غلام ہے یہ میں تمہیں بطور محر کے دوں گا اور دونوں نے نکاح کر لیا خاون نے ابھی محر اس کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی غلام کا انتقال ہو گیا تو اب خاون اس غلام کے سپرت کرنے سے عاجز آ گیا اور اس صورت میں بل اتفاق خاون پر اس کی قیمت واجب ہوگی اس کی قیمت دینا پڑے گی تو معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کو محر مقرر کیا جائے اور خاون اس کی ادائیگی سے عاجز آ جائے تو وہاں اس کی قیمت آیا کرتی ہے تو یہاں پر بھی شراب اور خنزیر پر انہوں نے عقد نکاح کیا تھا اور حالت کفر میں کیا تھا تو معلوم ہوا یہی شراب یا خنزیر محر بن گئے بھئی لیکن اب یا دونوں مسلمان ہیں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہے اب خاون یہ ادا نہیں کر سکتا اس کے ادا کرنے سے وہ عاجز آ گیا ہے تو اب ان کی قیمت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُوا اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سَحْتِ تَسْمِعَةُ تَسْمِعَةُ یعنی مہر کا مقرر کرنا صحیح ہے لِكَوْنِ الْمُسَمَّ مَالًا عِندَهُمْ اس لئے کیونکہ مسمع یعنی یہ شراب اور خنزیر ان کی نزدیک مال ہے مگر یہ کہ ممتنع ہو گیا سپرد کرنا اسلام کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے ادائیگی ممتنع ہو گئی فَتَجِبُ الْقِيمَةُ تو اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ مقررہ غلام حلاق ہو جائے قبضے سے پہلے وہاں جیسے اس کی قیمت آتی ہے وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے بھئے ادھر دیکھئے ذابطہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ بیع کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے تو ملکِ عین تو اس کو حاصل ہو گئی لیکن ملکِ تصرف ابھی حاصل نہیں جب قبضہ کرے گا تب ملکِ تصرف حاصل ہوگی یہ کس میں ہے مبیعے میں کس میں ہے مبیعے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح کا حال بیعث مختلف ہے مبیعے کے اندر عقد کرنے سے صرف ملکِ عین آتی ہے ملکِ تصرف؟ نہیں جبکہ نکاح کے اندر عقدِ نکاح کرتے ہی معین شراب اور خنزیر جو ہیں ان میں ملکِ عین بھی آجاتی ہے اور ملکِ تصرف بھی آجاتا ہے نکاح کرتے ہی ملکِ عین بھی ملکِ عین تو صاحبین بھی مانتے تھے بھئی بیعہ کے اندر بھی اسی طرح ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نکاح کا معاملہ مختلف ہے نکاح کے اندر عقدِ نکاح کرتے ہی وہ جو معین شراب اور خنزیر ہیں ان کے اندر ملکِ عین بھی آگئی اور ملکِ تصرف بھی آگئی بیوی قبضے کے بغیر ہی ان میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتے ہیں ان کو آگے بیش سکتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو جب نکاح سے پہلے ہی ملکِ تصرف بھی آ چکی ہے اب اگر دونوں مسلمان ہو گئے اب خابند بیوی کے حوالے کرتا ہے یہی شراب یا خنزیر تو مجھے بتائیے کیا قبضے کی وجہ سے کوئی ایسی چیز آئی جو پہلے نہیں تھی یعنی ملکِ تصرف تو پہلے سے بیوی کو حاصل تھا معلوم ہوا یہاں قبضے کی وجہ سے بھی کوئی نئی چیز نہیں آئی تو یہاں قبضے کی مشابہت عقد کے ساتھ نہیں ہے جب قبضے کی مشابہت عقد کے ساتھ نہیں ہے تو مسلمان ان پر قبضہ کر سکتا ہے صاحبین نے تو کہا تھا کہ قبضے کی وجہ سے ملکِ تصرف آتا ہے تو یہ مشابہ ہو گیا کس کے ساتھ عقد کے ساتھ جس کی وجہ سے ملکِ عین آتا ہے لیکن یہاں تو پہلے سے ملکہ عین بھی آ چکی ہے اور ملکہ تصرف بھی یہاں صرف ایک قبضے سے چیز نکل کر دوسرے قبضے میں جا رہی ہے تو صرف اخاوند کے قبضے سے ایک چیز نکل کر بیوی کے قبضے میں جا رہی ہے اور اس کی تو اسلام میں کوئی ممانعت نہیں آگئی ملکیت بھی بیوی کے لیے اسلام سے پہلے ثابت ہو چکی اور تصرف کا حق بھی بیوی کے لیے اسلام سے پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئے ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الملک فی الصداق المعینی صداق مہر کو کہتے ہیں بھئی کہ ان الملک فی الصداق المعینی کہ معین مہر کے اندر ملکیت جو ہے یتم بنفس العقدی وہ نفس عقد سے ہی پوری ہو جاتی ہے بیع کے اندر ملکیت نفس عقد سے پوری نہیں بلکہ قبضے سے ان ملکیت پوری ہوتی ہے میں نے آپ سے قلم خریدا تو عقد کرتے ہی میں قلم کا مالک تو بنا لیکن تصرف ابھی بھی نہیں کر سکتا تصرف کب کر سکوں گا جب قبضہ کر لوں گا تو معلوم ہوا بیع کے اندر ملکیت تام ہوگی قبضے سے جبکہ مہر کے اندر عقد کرتے ہی ملکیت تام ہوگئی بی بی مالک بھی بن گئی اور صاحب تصرف بھی بن گئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اندر ملکہ فی الصداق المعین یتیم بی نفس العقد کے معین مہر کے اندر جو ملکیت ہوتی ہے وہ نفس عقد سے ہی تام ہو جاتی ہے نفس عقد سے ہی پوری ہو جاتی ہے اور اسی لئے عورت اس میں تصرف کی بھی مالک ہوتی ہے اور قبضے کی وجہ سے وہ چیز منتقل ہوتی ہے خاون کے زمان سے عورت کے زمان کی طرف زمان کہتے ہیں حفاظت اور ذمہ داری بھئی دیکھو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو معین شراب اور خنزیر ہیں عورت پہلے ہی سے ان کی مالکن بھی بن چکی ہے اور اس کو تصرف کا حق بھی مل چکا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی تک خاون نے عورت کے حوالے نہیں کیے تو یہ ابھی بھی خاون کی حفاظت میں ہیں لہذا اگر یہ ضائع ہو گئیں تو پھر خاون کو ان کا بدل دینا پڑے گا ان کا بدل تو یہ صرف خاون کی حفاظت میں ہیں اور ہلاک میں تو خاون کو زمان دینا پڑے گا تو جب خاون عورت کے حوالے کرے گا تو صرف خاون کے زمان سے وہ چیزیں نکل کر عورت کے زمان میں چھلی گئیں اب یعنی عورت کے زمان میں آنے کے بعد اگر یہ چیزیں ہلاک ہوئیں تو اب وہ خاون سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اپنی حفاظت سے وہ چیزیں ضائع ہوئیں ہیں معلوم ہو عورت مالک بھی پہلے سے ہے صاحب تصروب بھی پہلے سے ہے صرف قبضہ خاون کا تھا اور اس قبضے سے وہ چیز منتقل ہوگی اور اس کی تو اسلام میں ممانع عدد نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور قبضے کی وجہ سے وہ چیز منتقل ہو جائے گی خاون کے زمان سے عورت کے زمان کی طرف اور یہ منتقل ہونا ایک قبضے سے دوسرے قبضے کی طرف یہ تو اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے استرداد کا معنی ہے واپس لینا واپسی کا مطالبہ کرنا اور مغصوب جس کو غصب کیا گیا ہے صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص زمی ہے غیر مسلم ہے اور اس کے پاس شراب موجود ہے کسی نے اس کی یہ شراب غصب کر لی توجہ ہے یا اس کے بعد خنزیر موجود تھے اور کس نے وہ خنزیر غصب کر لیے یعنی چھین کر لے گیا تو اب غاصب پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز واپس کرے تو یہ شخص اس نے ابھی وہ چیزیں واپس نہیں لی تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے باوجود اس کا حق ہے یہ اس سے وہ شراب یا خنزیر واپس لے سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی مالک ہے بھئی کوئی شخص کسی کی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے کسی کی ملکیت ختم نہیں ہوتی وہ شخص ابھی بھی مالک ہے تو یہ شخص زمی اگرچہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس شراب یا خنزیر کا ابھی بھی یہی مالک ہے یہ کوئی نیا مالک نہیں بنا پہلے سے یہی مالک ہے توجہ ہے تو لہذا یہ اس سے شراب اور خنزیر واپس لے سکتا ہے اب واپس لینے کا کیا فائدہ ہوگا اس کے قبضے سے چیز نکلے گی اور اس کے قبضے میں آ جائے گی اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا اسی لئے تو اس کو واپس لینے کا حق ہے اگر اسلام اس قبضے کے انتقال سے بھی روکتا تو پھر اس کو تو واپس لینے کا حق ہی نہ ہوتا حالانکہ بل اتفاق اس کو یہ شراب یا خنزیر واپس لینے کا حق ہے معلوم ہوا ایک قبضے سے دوسرے قبضے کی طرف شراب یا خنزیر کا منتقل ہونا یہ اسلام میں ممتنع نہیں ہے تو کہتے ہیں وَدَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ بِلْإِسْلَامِ اور یہ ایک قبضے سے دوسرے قبضے کی طرف منتقل ہونا یہ تو اسلام میں ممتنع نہیں ہے قَسْتِرْدَادِ الْخَمْرِ الْمَغْصُوبِ جیسے کہ غصب شدہ شراب کو واپس لینا وَفِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْقَبْزُ مُوجِبٌ مِلْكَ الْعَيْنِ فَيَمْتَنِعُ بِلْإِسْلَامِ ہاں غیر معین میں میں نے آپ کو بتلایا تھا امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ معین شراب یا خنزیر ہیں تو یہی عورت کو ملیں گے خاون یا بیوی چاہے دونوں مسلمان ہو گئے چاہے دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا یہی معین شراب یا خنزیر ملیں گے کیونکہ عقد کے وقت عورت ان کی مالک بھی بن گئی تھی اور اس کو تصرف کا حق بھی مل چکا تھا صرف اب خاون کے قبضے سے چیز نکلے گی اور عورت کے قبضے میں چلی جائے گی اور جب کہ غیر معین شراب اور خنزیر اس میں امام صاحب فرماتے تھے کہ شراب میں قیمت دینا پڑے گی اور خنزیر میں مہرم مثل آئے گا اب اس کی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں بھئی غیر معین شراب یا خنزیر جو ہے غیر معین شراب یا خنزیر جو ہے اس میں جب عورت ان پر قبضہ کرے گی تو اسی وقت وہ مالکن بھی بنے گی تو اگر دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو چکا ہے تو اس صورت میں تملک یا تملیک لازم آئے گا عورت مسلمان ہوئی ہے تو تملک خمر یا خنزیر لازم آئے گا کیونکہ جس وقت قبضہ کرے گی اسی وقت وہ مالکن بھی بنے گی اور اگر خوابند مسلمان ہوا ہے تو اسی وقت گویا خوابند اس کو مالک بنا رہا ہے جب عورت قبضہ کر رہی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر قبضہ ممتنع ہے غیر معین شراب یا خنزیر کو مہر مقرر کیا تھا اور اب خوابند وہ نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ اسی وقت تملک یا تملیک لازم آئے گا اور یہ تو مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے تو جب وہ نہیں دے سکتے تو پھر شراب میں قیمت دیں گے اور خنزیر میں مہرمی سل دیں گے تو کہتے ہیں وہ فی غیر المعینی اور غیر معین شراب اور خنزیر کے اندر قبضہ جو ہے بھائی اس میں مفعول بخلاف مشترہ کے یعنی وہ چیز جس کو خریدا گیا ہے بھائی ادھر دیکھئے خریدی ہوئی چیز میں عاقد کی وجہ سے یعنی عقد بیع کی وجہ سے صرف ملک عین آتی ہے اور قبضے کی وجہ سے ملک تصرف آتی ہے تو مشترہ اور مہر معین میں فرق آ گیا مہر معین میں ملکیت بھی آ گئی اور تصرف بھی آ گیا لیکن مشترہ جو چیز خریدی ہے اس کے اندر عاقد کی وجہ سے ملک عین تو آئی ہے لیکن ابھی تک جب تک قبضہ نہیں کیا ملک تصرف نہیں ہے وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف المشترہ بخلاف اس چیز کے جس کو خریدا گیا ہے لئن ملک تصرف انما یستفاد بالقبضی اس لیے کیونکہ ملک تصرف جو ہے وہ حاصل ہوگی بالقبضی قبضے سے قبضے سے ملک تصرف آئے گی وَإِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ اور جب غیر معین کے اندر قبضہ متعذر ہو گیا غیر معین پر قبضہ نہیں کر سکتے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی تملک یا تملک کی خرابی لازم آئے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ اور غیر معین شراب یا خنزیر کے اندر جب قبضہ متعذر ہو گیا قبضہ ممکن نہ رہا لا تجب القیمت فی الخنزیر تو خنزیر کے اندر قیمت واجب نہیں ہوگی لئنہ من زباط القیمی اس لیے کیونکہ خنزیر کس میں سے ہے زباط القیم میں سے میں نے بتایا تھا زباط القیم کے اندر قیمت ہی دیتے ہیں اور قیمت د نہیں کی طرح ہے تو اگر غیر معین خنزیر میں ہم کہیں کہ خوابند کو قیمت دینا پڑے گی تو یہ تو گویا اسی طرح ہے گویا وہ عین خنزیر ہی دے رہا ہے جی پھر ترجمہ دیکھئے وَإِذَا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ اور جب غیر معین کے اندر قبضہ ممکن نہ رہا تو لا تجب القیمت فی الخنزیر تو خنزیر کے اندر اس کی قیمت واجب نہیں ہوگی لئنہ من زباط القیمی اس لیے کیونکہ خنزیر جو ہے زباط القیم میں سے ہے فیقون اخذ قیمتی ہی کا اخذ عینی ہی تو خنزیر کی قیمت کا لینا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ عین خنزیر کا لینا وَلَا قَذَلِكَ الْخَمْرُ لیکن شراب ایسی نہیں ہے لئنہا من زباط الامثال اس لیے کیونکہ شراب جو ہے وہ تو زباط الامثال میں سے ہے مثلیات میں سے ہے اور مثلیات کے اندر مثل دیا جاتا ہے لیکن شراب کا مثل تو شراب ہی بنے گی اور شراب تو ہم دے نہیں سکتے تو پھر وہاں پر قیمت دینا پڑے گی اور مثلیات میں مثل آتا ہے قیمت نہیں آتی جب قیمت دے رہے ہیں تو گوئے آپ شراب کا بدل کوئی اور چیز دے رہے ہیں شراب نہیں دے رہے زباط القیم میں قیمت دے تو گوئے آپ وہی چیز دے رہے ہیں لیکن مثلیات میں اگر آپ قیمت دیں گے تو وہی چیز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا قَذَلِكَ الْخَمْرُ وَرْ شَرَابَ ایسی نہیں ہے لئنہا من دوات الامثال اس لیے کیونکہ شراب جو ہے وہ مثلیات میں سے ہے بھئی صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی تائید میں مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں ذابطہ یاد رکھو ذابطہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس کا عین حق ادا کیا جائے تو وہ اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا اگر وہ انکار کرے گا تو قاضی اس کو جب رن وہ چیز لینے پر مجبور کر دے گا چنانچہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اگر اسلام لانے سے پہلے ہی یہ خاون غیر معین خنزیر کی قیمت دینا چاہتا بیوی کو خنزیروں پر نکاح کیا ہے اور مثلا دس خنزیر ہیں اور وہ غیر معین ہیں اور خنزیر کس میں سے زمات القیم میں سے ہے اور زمات القیم کے اندر قیمت دینا گویا عین شے کو دینا ہے اب صورت یہ ہوئی کہ ابھی دونوں مسلمان نہیں ہوئے غیر معین خنزیروں پر نکاح ہوا ہے اب خوابن ان خنزیروں کی قیمت لاکر بیوی کو دیتا ہے بیوی کہتی ہے نہیں نہیں میں پیسے نہیں لوں گی مجھے تو خنزیر ہی چاہیے تو قاضی مجبور کر سکتا ہے عورت کو کہ نہیں تمہیں یہ قیمت ہی لینا پڑے گی اور قاضی تو کسی کو اسی وقت مجبور کر سکتا ہے جب وہ اس کا عین حق ہو بدل کے لینے پر قاضی مجبور نہیں کر سکتا بھئی عین حق لینے پر قاضی مجبور کر سکتا ہے اور اس مسئلے کے اندر خوابن قیمت دے رہا ہو بیوی انکار کر رہی ہو تو قاضی اس عورت کو مجبور کر سکتا ہے کہ تمہیں یہ قیمت ہی لینا پڑے گی معلوم ہوا زوات القیم میں قیمت دینا عین اس شیحی کا دینا ہے اسی لئے تو قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے اگر یہ اس کا بدل ہوتا تو قاضی اس کو مجبور نہیں کر سکتا تھا بھئی تو کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو لو جاء بالقیمت قبل الاسلامی کہ اگر وہ خوابن قیمت کو لے آتا ہے اسلام لانے سے پہلے تجبرو علی القبول فی الخنزیری تو عورت کو مجبور کیا جاتا قبول کرنے پر خنزیر کی صورت میں دون الخمری نہ کے خمر کی خمر شراب کی صورت میں اگر خوابن قیمت لاتا تو قاضی عورت کو مجبور نہیں کر سکتا کیونکہ شراب مثلیات میں سے ہے اور مثلیات میں مثل دیا جاتا ہے قیمت وہ عین شیح نہیں ہے بلکہ وہ بدل ہے بھئی تو بدل پر قاضی مجبور نہیں کر سکتا وَلَوْ تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اور اگر خوابن نے اس عورت کو طلاق دے دی صحبت کرنے سے پہلے توجہ ہے تو ان صورتوں میں اگر عورت کو خوابن طلاق دیتا ہے قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فَمَنْ عَوْجَبَ مَحَرَ الْمِسْلِ عَوْجَبَ الْمُتْعَطَةَ وَمَنْ عَوْجَبَ الْقِيمَةَ عَوْجَبَنْ اسْفَحَا تو جنہوں نے مہرِ مثل کو واجب قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ متعہ تو طلاق دینا پڑے گا یعنی تین کپڑے کیونکہ جس نکاح کے اندر مہرِ مثل آتا ہے وہاں اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے تو خوابن کو کیا دینا پڑتا ہے متعہ دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی متعہ ہی دینا پڑے گا اور جنہوں نے قیمت واجب کی تھی جنہوں نے قیمت واجب کی تھی ان کے نزدیک نصف قیمت دینا پڑے گی کیونکہ جب مقررہ مہر میں صحبت سے پہلے خوابن طلاق دے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَوْتَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا اور اگر خوابن نے اس عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی فَمَنْ عَوْجَبَ مَحَرَ الْمِسْلِ تو جس نے مہرِ مِسْل کو واجب کیا ہے ان ائیمہ میں سے جس نے مہرِ مِسْل کو واجب کیا ہے عَوْجَبَ الْمُتَعَتَا وہ متع واجب کرتے ہیں وَمَنْ عَوْجَبَ الْقِيمَتَا اور جنہوں نے قیمت کو واجب کیا ہے عَوْجَبَ نِصْفَهَا انہوں نے نصف قیمت کو واجب کیا ہے جب خوابن صحبت سے پہلے طلاق دے باب نکاح الرقیق رقیق غلام کو کہتے ہیں بھئی مفرد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جمع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے باب نکاح الرقیق یہ باب ہے غلاموں کے نکاح کے بیان میں لا يجوز نکاح العبد والامت اللہ بِإذن مولاہما غلام اور باندی کا نکاح جائز نہیں ہے اللہ بِإذن مولاہما مگر ان دونوں کے آقا کی اجازت سے یاد رکھو غلام اور باندی کا نکاح کوئی اور کروائے تو وہ نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہے اور اگر یہ خد کریں گے تو بھی آقا کی اجازت پر وہ نکاح موقوف ہے وَقَالَ مَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ لِلَعَبْدِ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں غلام کیلئے جائز ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں غلام اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے یہ اختلاف پہلے بھی گزرا تھا ہمارے نزدیک آزاد آدمی چار نکاح کر سکتا ہے بیق وقت بیق یعنی چار عورتیں زیادہ سے زیادہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے آزاد آدمی جبکہ غلام جو ہے زیادہ سے زیادہ دو عورتوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اور وہاں پر بھی امام مالک رحم اللہ نے اختلاف کیا تھا وہ فرماتے ہیں جیسے آزاد آدمی چار نکاح کر سکتا ہے غلام بھی چار نکاح کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں غلام اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غلام کو نکاح کی اجازت دی ہے شریعت نے یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے ہے یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے نکاح کی کیونکہ غلام جو ہے وہ بھی ایک انسان ہے بھئی کیا ہے غلام بھی ایک انسان ہے ایک آدمی ہے اور آقا جو غلام کا مالک ہوتا ہے یہ آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے اس کا مالک ہے کہ یہ مال ہے غلام کو کیا شمار کیا جاتا ہے مال تو آقا مال ہونے کے اعتبار سے اس کا مالک ہے اور یہ جو شریعت نے اس کو نکاح کا حق دیا ہے یہ آدمی ہونے کے اعتبار سے دیا ہے اور آدمی ہونے کے اعتبار سے تو آقا اس کا مالک نہیں جب اس حیثیت سے آقا اس کا مالک نہیں تو آدمی ہونے کی حیثیت سے جو جو اختیارات شریعت نے دیئے ہیں وہ غلام ان میں آزاد ہے تو لہذا غلام چار نکاح بھی کر سکتا ہے اور غلام جو ہے آقا کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مَالِكٌ رَحْمَهُ اللَّهِ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں غلام کے لیے جائز ہے لِأَنَّهُ يَمْلِكُوا تَلَاقَ فَيَمْلِكُوا النِّكَاحَ اس لیے کیونکہ غلام جو ہے وہ طلاق کا مالک ہوتا ہے تو وہ نکاح کا بھی مالک ہوگا ان کا ذابطہ ہے بھئی کہ جو طلاق کا مالک ہوتا ہے وہ نکاح کا بھی مالک ہوتا ہے اور بال اتفاق احناف آپ کے نزدیک بھی غلام اپنی بیبی کو طلاق دے سکتا ہے وہ طلاق کا مالک ہے جب طلاق کا مالک ہے تو نکاح کا بھی مالک ہوگا کیونکہ طلاق کس چیز کا نام ہے اِزَالَنِ نِكَاح کا نکاح کو ختم کرنا جب نکاح کا ختم کرنا اس کے اختیار میں ہے تو وجود نکاح بھی اس کے اختیار میں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لئنہو یملکت طلاقہ اس لیے کیونکہ غلام طلاقہ مالک ہوتا ہے فیملکن نکاحہ تو وہ نکاح کا بھی مالک ہوگا اور یاد رکھو یہ اختلاف وہ صرف غلام میں کرتے ہیں غلام اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے اسے آقا سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ باندی کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں باندی بال اتفاق باندی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی وجہ یہ کہ آقا کے لیے باندی سے صحبت جائز ہوتی ہے معلوم ہوا باندی کے منافع کا مالک آقا ہے تو باندی ان منافع کا مالک کسی اور کو نہیں بنا سکتی آقا کی اجازت کے بغیر آگے دیکھئے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قول ہے آپ نے فرمایا جس غلام نے بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فہوا آہر تو وہ زنا کرنے والا ہے وہ زناکار ہے بھئی آہر کہتے ہیں زناکار کو تو فہوا آہر تو وہ زناکار ہے اس سے معلوم ہوا غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا وَلِأَنَّ فِي تَنْفِيزِ نِكَاحِهِمَا اب عقلی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ نقلی دلیل بھی ذکر کر دی کہ حدیث میں آیا ہے اور اب کہ عقل بھی یہی کہتی ہے قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ غلام کو نکاح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ یاد رکھو کہ جو غلام اور باندیاں ہیں ان کے اندر نکاح عیب شمار ہوتا ہے تاجروں کے ہاں یہ عیب شمار ہوتا ہے چنانچہ اس کی وجہ سے ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو تاجروں کے ہاں غلام اور باندیوں میں نکاح عیب شمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کہ ان دونوں کے نکاح کو نافذ کرنے میں ان دونوں کو عیب دار بنانا ہے عیب یعیب تعیب کا کیا معنی؟ عیب دار بنانا اس لئے کہ ان دونوں کے نکاح کے نافذ کرنے میں تعیب ہما ان دونوں کو عیب دار بنانا ہے اذن نکاح عیب فیہما اس لئے کیونکہ ان دونوں میں عیب ہے نکاح ان میں عیب شمار ہوتا ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے غلام یا باندی کو خرید لیا اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ تو شادی شدہ ہیں پہلے اس کو پتا ہی نہیں تھا اور غلام اور باندیوں میں یہ نکاح عیب شمار ہوتا ہے اور مشتری عیب کی وجہ سے مبیعہ واپس کر سکتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو مشتری ہے یہ اس عیب کی وجہ سے اس غلام یا باندی کو واپس کر سکتا ہے یہ معنی ہے اذن نکاح عیب ان فیہما اس لئے کیونکہ ان دونوں میں عیب ہے فلا یملکانی ہی بیتونی اذن مولاہما لہذا یہ دونوں اس کے مالک نہیں ہیں آقا کی اجازت کے بغیر غلام یا باندی کی اندر جو نکاح ہے یہ تاجیروں کے ہاں عیب شمار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس غلام یا باندی کی قیمت کم ہو جاتی ہے لہذا غلام یا باندی کو نکاح کرنے کی یعنی آقا کے مال میں عیب پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آقا کی اجازت کے بغیر یہ دونوں اس نکاح کے مالک نہیں ہیں وَقَدَلِكَ الْمُقَاتَبُوا اور اسی طرح مکاتب بھی ہے بھئی دیکھو ایک عام غلام ہے ایک ہے مکاتب ایک ہے مدبر ایک ہے امہ ولد مکاتب وہ غلام جسے آقا نے عقدِ کتابت کر لیا ہو کتابت کا معنی لکھنا نہیں ہے یہاں بلکہ کتابت اس عقد کا نام ہے عقدِ کتابت یہ ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ مثلاً تم دو سال کے اندر اگر بیس لاکھ روپے مجھے ادا کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو غلام اس عقد کو قبول کر لیتا ہے تو یہ جو آقا اور غلام کے درمیان عقد ہوا اس کو عقدِ کتابت کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ جو مکاتب ہوتا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے یعنی آقا اس سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ اب جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو آقا اس سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ خود خدمت کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے لیکن یہ اب آزاد آدمی کی طرح ہو چکا ہے عقدِ کتابت کے بعد اور نیز یاد رکھنا یہ جو مکاتب ہوتا ہے آقا اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتا جب تک ان دونوں کے درمیان عقدِ کتابت ہے آقا اس غلام کو آگے نہیں بیچ سکتا وجہ یہ کیونکہ اب یہ غلام اپنی آزادی کیلئے کوشش کر رہا ہے اور اگر کسی اور کو بیچے گا تو اس بیچارے غلام کا حقِ آزادی ضائع ہو جائے گا لہذا یہ جب تک عقدِ کتابت ہے آقا اس کو آگے نہیں بیچ سکتا اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا مثلاً دو سال میں بیس لاکھ روپے ادا کرنے ہیں تو ہر مہینے غلام جو ہے مقررہ پیسے لاکھر ادا کرتا رہے گا یہاں تک کہ بیس لاکھ پورے ہو جائیں تو اگر غلام پیسوں کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ایک دو مہینے وہ قسطیں نہ دے سکا تو آقا قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتا ہے اور قاضی پھر ان دونوں میں عقدِ کتابت کو فسخ کروا دے گا کہ معلوم ہوا غلام ادائیگی نہیں کر سکتا لہذا عقدِ کتابت فسخ ہو جائے گا اور یہ غلام پھر عام غلام کی طرح بن جائے گا یا وہ غلام خود ہی دو چار مہینے اس نے محنت کی لیکن پیسے نہیں بن رہے وہ خود ہی آقا کو آ کر کہتا ہے کہ میں عاجز آ گیا مجھ سے یہ پیسے نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں وہ عقدِ کتابت ختم ہو جائے گا اور یہ پھر عام غلام کی طرح بن جائے گا اور پھر آقا کے لیے اس کو بیچنا جائز ہو جائے گا کیونکہ اب عقدِ کتابت باقی نہیں ہے بھئی تو یہ ہے مکاتب اور ایک ہوتا ہے مدبر بھئی مدبر وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یاد رکھو آقا کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے اب آزادی اس غلام کا حق بن گئی اب آقا اپنی یہ الفاظ واپس نہیں لے سکتا اور آزادی اس غلام کا حق بن گیا اور آقا کے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے لہذا آقا اس کو آگے نہیں بیچ سکتا اسی طرح امہ ولد بھئی امہ ولد وہ باندی ہے کہ جس نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے اقرار کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ باندی اس آقا کی امہ ولد بن گئی جب تک آقا اقرار نہیں کرے گا اس بچے کا تب تک یہ امہ ولد نہیں لیکن جب آقا اقرار کر لے گا اب یہ اس آقا کے بچے کی ماں بن گئی امہ ولد بن گئی اور آزادی اس کا بھی حق بن گیا آقا کے مرنے کے بعد اب یہ عورت بھی آزاد ہو جائے گی بھئی بتلا دیا انہوں نے اوپر کہ غلام اور باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے تو اب آگے بتائیں گے مکاتب کا کیا حکم ہے مدبر کا کیا حکم ہے امہ ولد کا کیا حکم ہے ہر ایک کی تفسیر بیان کریں گے کہتے ہیں وَقَدَا لِكَ الْمُكَاتَبُوا اور اسی طرح مکاتب بھی ہے وہ بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آگے نکاح نہیں کر سکتا لِأَنَّ الْكِتَابَتَ اَوْجَبَتْ فَقَّ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْكَسْبِي بھئی دیکھئے یہ جو غلام ہوتا ہے اس پر اس پر پابندیاں ہوتی ہیں یہ یہ کوئی تصرف بھی نہیں کر سکتا یہ غلام پر پابندیاں ہوتی ہیں یہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا اب جب اس نے آقا سے عقد کتابت کر لیا تو کمائی کے معاملے میں اس پر سے پابندی ختم ہو گئی یہ ہم جا کر تجارت کر سکتا ہے مال کما سکتا ہے تو کمائی کے معاملے میں اس پر سے پابندی ختم ہوئی ہے باقی معاملات میں ابھی بھی یہ غلام ہے اس پر پابندیاں برقرار ہیں اور انہی پابندیوں میں سے ایک نکاح کی پابندی بھی تھی وہ اب وہ بھی ابھی تک برقرار ہے تو یہ آگے نکاح نہیں کر سکتا کہتنے لِأَنَّ الْكِتَابَتَ اَوْجَبَتْ فَقَّ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْكَسْبِ اَوْجَبَتْ بَئِ اَوْجَبَتْ يُجِبُو کا یہاں معنی کریں گے اَسْبَتَتْ یعنی ثابت کرنا ثابت کیا فَقَّ الْحَجْرِ فَقْقُن کا معنی ہے چھوڑانا الْحَجْرِ حجر کہتے ہیں پابندی کو فِي حَقِّ الْكَسْبِ قَسْب کا معنی ہے کمائی لِأَنَّ الْكِتَابَتَ اَوْجَبَتْ اس لیے کیونکہ یہ عقدِ کتابت نے ثابت کر دیا فَقَّ الْحَجْرِ پابندیوں سے چھوڑانا پابندیوں کا ختم کرنا فِي حَقِّ الْكَسْبِ کمائی کے حق میں یعنی یہ عقدِ کتابت نے صرف کمائی کے حق میں پابندی ختم کی ہے اور چیزوں کے حق میں پابندی ختم نہیں نکاح کے سلسلے میں ابھی بھی پابندی برقرار ہے یہ عقا کی اجازت کے بغیر آگے نکاح نہیں کر سکتا کہتے ہیں لِأَنَّ الْكِتَابَتَ اَوْجَبَتْ فَقَّ الْحَجْرِ اس لیے کیونکہ کتابت نے پابندی ختم کرنے کو ثابت کیا ہے فِي حَقِّ الْكَسْبِ کمائی کے حق میں فَبَقِيَ فِي حَقِّ النِّكَاحِ عَلَى حُکْمِ الرِّقِّ تو یہ غلام باقی رہے گا نکاح کے حق میں عَلَى حُکْمِ الرِّقِّ غلامی کے حکم پر نکاح کے سلسلے میں یہ اسی طرح غلامی کے حکم پر ہے اور غلام تو اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکتا وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ الْمُقَاتَبُ تَزْوِي جَعَبْدِهِ اور اسی لیے مکاتب مالک نہیں ہے کہ وہ نکاح کروائے اپنے غلام کا بھئی دیکھئے مکاتب جائے گا اب پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اور اس مکاتب نے تجارت شروع کی کچھ مال وغیرہ بڑھتا چلا گیا اس نے غلاموں اور باندیوں کی تجارت شروع کر دی تو اب یاد رکھو یہ مکاتب اپنے کسی غلام کا نکاح نہیں کروا سکتا اس کو وہ کام کرنے کی تو اجازت ہے جن سے کمائی ہو جن سے پیسہ حاصل ہو یعنی یہ اپنی باندی کا نکاح کروا سکتا ہے کیونکہ باندی کا نکاح کروائے گا تو مہر حاصل ہوگا خاون سے یا اسی طرح باندی کی آگے اولاد جو آئے گی باندی کے بچے جو ہیں وہ بھی غلام اور باندیاں شمار ہوں گے اس مکاتب کے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اولاد آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتی ہے ماں اگر آزاد عورت ہے تو اولاد بھی آزاد ہوگی اور اگر ماں باندی ہے تو اولاد بھی غلام اور باندیاں ہوں گے خاوند بے شک آزاد ہی کیوں نہ ہو لیکن ماں اگر باندی ہے تو اس کی اولاد بھی غلام اور باندیاں ہوں گے تو مکاتب اپنی باندی کا نکاح تو کروا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی کمائی کی صورت ہے کیونکہ باندی کا مہر ملے گا یعنی اس جو باندی سے اولاد حاصل ہوگی وہ بھی غلام اور باندیاں ہوں گے تو مکاتب اپنی باندی کا نکاح کروا سکتا ہے لیکن مکاتب اپنے غلام کا نکاح نہیں کروا سکتا کیونکہ غلام کا نکاح کروائے گا یہ تو غلام کے اندر نکاح عیب شمار ہوتا ہے اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا بھئی تو مقاتب کو اس کی اجازت نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں اور اسی لئے مقاتب اس بات کا مالک نہیں ہے کہ وہ نکاح کروائے اپنے غلام کا اور وہ مالک ہے اس بات کا کہ اپنی باندھی کا نکاح کروائے لیا نہم من باب الاقتصابی اس لئے کیونکہ باندھی کا نکاح کروانا یہ کمائی کے باب سے ہے کہ اس سے مہر بھی ملے گا اور اولاد بھی وَقَدَلْ مُقَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا اور اسی طرح مقاتبہ جو ہے وہ مالک نہیں ہے کہ اپنی ذات کا نکاح کروائے مقاتبہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے نہیں بھئی مقاتبہ کے منافع کا مالک تو آقا ہے بھئی مقاتبہ کے منافع بزعہ کا مالک کون ہے آقا ہے تو کسی اور کی ملکیت میں اس کو تصرف کرنے کا حق نہیں یہ کسی اور سے نکاح کر کے اس کو اپنے منافع کا مالک نہیں بنا سکتی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَلْ مُقَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمَوْلَى اور اسی طرح مقاتبہ وہ مالک نہیں ہے کہ اپنی ذات کا نکاح کروائے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وَتَمْلِكُ تَزْوِيجَ اَمْتِهَا ہاں یہ مقاتبہ مالکہ ہے کہ یہ اپنی باندی کا نکاح کروائے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ یہ مقاتبہ بھی اپنی باندی کا نکاح کرے گی تو کمائی ہوگی مہر ملے گا اور بچے ہوئے تو وہ بھی غلام اور باندیاں ہوں گے وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ اور اسی طرح مدبر اور ام الولد بھی ہیں یعنی مدبر بھی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا امِ ولد بھی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا قَائِمُن اس لئے کیونکہ ان دونوں کے اندر ملکیت قائم ہے یہ دونوں کیا ہے ابھی تک مملوک ہیں آقا کے لہذا یہ اس آقا کی اجازت کے بغیر آگے نکاح نہیں کر سکتے وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَحْرُدَيْنُ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ صورت مسئلہ یہ ایک غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا تو اب اس غلام پر مہر آئے گا بیوی کا مہر دینا پڑے گا آزاد عورت ہوئی تو اس کا مہر زیادہ ہوگا اور اگر باندی سے نکاح کیا ہے تو اس کا مہر زیادہ کم ہوگا لیکن غلام کو مہر دینا پڑے گا اب جب غلام پر دین آیا ہے تو آقا پر لازم ہے کیونکہ آقا کی اجازت سے اس نے نکاح کیا تھا تو آقا کو اب یہ دین یعنی یہ مہر ادا کرنا پڑے گا اگر آقا ادا نہیں کرتا تو پھر اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کو بیچ کر یہ مہر ادا کیا جائے گا اور آقا آقا جو ہے مانع نہیں بن سکتا اس لئے کیونکہ آقا کی اجازت سے اس نے نکاح کیا ہے آقا کی اجازت سے اس کے اوپر یہ دین آیا ہے تو کہتے ہیں اور جب کسی غلام نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت سے تو یہ جو مہر ہے یہ دین ہے اس کی گردن میں یعنی یہ غلام کے اوپر دین ہے اس دین میں اس غلام کو بیچا جائے گا لئنہا دین وجب فی رقبت العبد اس لئے کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو واجب ہوا ہے غلام کی ذات میں لیوجود سبب ہی من اہل ہی اس لئے کیونکہ اس دین کا سبب پایا گیا ہے من اہل ہی اس کے اہل سے لیوجود سبب ہی اس لئے کیونکہ اس دین کا جو سبب ہے یعنی نکاح وہ پایا گیا ہے من اہل ہی اس شخص سے جو اہل نکاح ہے یعنی عاقل اور بالغ ہے عاقل اور بالغ ہے بھئی دیکھو نکاح جو ہے نکاح کے اندر تو مال ضرور آتا ہے مال کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا تو اس نے بھی نکاح کیا ہے یہ عاقل بالغ ہے تو عاقل بالغ نے نکاح کیا ہے دین کا سبب پایا گیا تو اس کے اوپر دین آ گیا بات سمجھ میں آ گئے لی وجود سببی ہی من اہلی ہی اس لیے کیونکہ اس دین کا سبب یعنی نکاح پایا گیا ہے من اہلی ہی یہ سبب کس کی طرف سے پایا گیا من اہلی ہی جو اس کا اہل بھی ہے یعنی عاقل بالغ ہے وَقَدْ زَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى اور تحقیق یہ جو دین ہے یہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے لِسُدُورِ الْإِذْنِ مِنْ جِهَتِهِ اس لیے کیونکہ اجازت پیش آئی تھی من جِهَتِهِ آقا کی طرف سے اجازت تو آقا کی طرف سے آئی تھی تو یہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے آقا کے حق میں ظاہر ہے لہذا آقا کو یہ دین ادا کرنا پڑے گا اس کی اجازت سے یہ دین غلام پر آیا ہے اور اگر آقا ادا نہیں کرتا تو پھر اسی غلام کو بیچا جائے گا اور جو پیسے وصول ہوں گے اس کے ذریعے یہ مہر ادا کیا جائے گا اور اگر پیسے باقی بچ گئے تو وہ آقا کے حوالے کر دیے جائیں گے تو دیکھا غلام پر آنے والا دین آقا کے حق میں ظاہر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آقا کی اجازت سے یہ دین آیا ہے آقا سبب بنا ہے اس دین کے آنے کا لہذا اس صورت میں پھر یہ دین آقا کو ادا کرنا ہوتا ہے اگر آقا ادا نہیں کرے گا تو آقا ہی کے اس غلام کو بیچا جائے گا دیکھو یہ غلام بھی تو آقا ہی کا مال ہے بھئی لہذا اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے ادایگی کی جائے گی اگر سارا دین آدھا ہو سکا تو سارا آدھا کیا جائے گا اور اگر سارا آدھا نہ ہو سکا تو جس قدر آدھا ہو سکا وہ دین آدھا کر دیا جائے گا اور اگر آدھائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو پھر وہ آقا کے حوالے کیا جائے گا تو بات سمجھ میں آگئی آقا کے حق میں دین کے ظاہر ہونے کا کیا معنی ہے کہ آقا کے مال میں سے اس کی آدھائیگی کی جائے گی وہ خود آدھا کر دے یا پھر اس غلام کو بیچ کر اس کو ادا کیا جائے گا تو آقا کے حق میں دین کے ظاہر ہونے کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اگر دین آقا کے حق میں ظاہر نہ ہو مثلا ایک غلام اس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور آپ جانتے ہیں کہ آقا کی اجازت کے بغیر غلام نکاح کر لے تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے آقا اجازت دے گا تو وہ نکاح نافذ ہوگا اور آقا اجازت نہیں دے گا تو وہ نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا تو غلام نے نکاح کر لیا ہے تو صرف اس نکاح کی وجہ سے غلام پر ابھی مہر واجب نہیں ہوا کیونکہ یہ نکاح ابھی نافذ ہی نہیں ہوا لیکن اس غلام نے نکاح بھی کر لیا اور بیوی سے صحبت بھی کر لی اب تو مہر پکا ہو گیا اب تو غلام پر مہر آیا لیکن یہ نکاح تو اس نے آقا کی اجازت سے نہیں کیا تھا لہذا یہ دین آقا کے حق میں ظاہر نہیں لہذا یہ نہ آقا سے وصول کیا جائے گا نہ آقا کے مال یعنی اس غلام کو بیچ کر وصول کیا جا سکتا ہے یہ آقا سے بھی نہیں وصول ہو سکتا اور اس غلام کو بھی نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ یہ غلام تو آقا کا ہے بھئی صورت میں تو آقا کا نقصان ہوگا تو یہ دین آقا کے حق میں ظاہر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر اس غلام کو نہیں بیچا جائے گا ہاں اس غلام کے ذمہ یہ دین ہے اور جب غلام آزاد ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس غلام سے اس دین کا مطالبہ کیا جائے گا اس مہر کا یہ جو اس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا اور صحبت کی تھی تو اب اس غلام سے اس کی آزادی کے بعد پھر اس دین کا مطالبہ کیا جائے گا اور پتہ نہیں یہ غلام زندگی بھر آزاد بھی ہوتا ہے یا نہیں لیکن بہرحال اس وقت اس دین کی وصولی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ غلام کی آزادی کے بعد ہی وصول ہو سکتا ہے اگر غلام کبھی آزاد ہو گیا بات سمجھ میں آگئی فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ لہذا اس دین کا تعلق غلام کی ذات کے ساتھ ہوگا دفعاً للمظررت عن اصحاب الدیونی نقصان کو دور کرنے کے لیے قرض خواہوں سے كَمَا فِي دَيْنِ تِجَارَتِ جیسے کہ دینِ تِجَارَت میں ہوتا ہے بھئی صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنے غلام کو اجازت دے دی کہ تم تجارت کر سکتے ہو تو اس کو کہتے ہیں عبدِ مَازُون لَهُو عبدِ مَازُون لَهُو یعنی وہ غلام جس کو اجازت دی گئی ہے یعنی جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے تو غلام کو آقا نے اجازت دے دی غلام ذرا ہوشیار تھا آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی کہ یہ مال کما کر لائے گا اس غلام نے تجارت شروع کی لیکن اتفاق ایسا ہوا اس کو پی در پہ نقصانات ہوتے چلے گئے اور اس پر کافی قرضیں چڑھ گئے غلام کے اوپر کافی قرضیں چڑھ گئے اب اس کے اندر دیکھو یہ تجارت غلام نے آقا کی اجازت سے شروع کی تھی لہذا یہ قرضیں اب آقا کے ذمہ ہے کہ یہ قرضیں ادا کرے اگر آقا قرضیں ادا نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں اس غلام کو بیچنا پڑے گا کیونکہ آقا کی اجازت سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ قرضیں آقا کے حق میں بھی ظاہر ہیں تو غلام کو بیچا جائے گا اور پھر وہ قرضیں جتنے ہو سکے ادا کیے جائیں گے تو کہتے ہیں کہ قرضہ جو ہے غلام کی ذات سے متعلق ہوگا وہ جو قرض خواہ ہیں ان سے نقصان کو دور کرنے کے لئے ورنہ تو اگر آقا بھی ادا نہیں کرتا غلام کو بھی نہیں بیچا جاتا تو قرض خواہوں کا تو نقصان ہو رہا ہے تو ان سے نقصان کو دور کرنے کے لئے غلام کو بیچا جائے گا تو کہتے ہیں نقصان کو دور کرنے کے لئے قرض خواہوں سے کما فی دین تجارتی جیسے کہ دین تجارت میں ہوتا ہے دین تجارت کے اندر بھی غلام پر اگر قرضیں آ جائیں تو ان کو غلام کو بیچنا پڑتا ہے اللہ یہ کہ آقا خود سارے قرضیں ادا کر دے والمدبر والمکاتب یسعیان فی المہری اور مدبر اور مکاتب جو ہیں وہ سعی کریں گے کوشش کریں گے فی المہری مہر میں بھئی انہوں نے بتایا عام غلام ہے اس کے اوپر مہر آ گیا تو اس کو بیچا جائے گا لیکن اگر وہ غلام مکاتب یا مدبر ہے مکاتب جس سے آقا نے عقد کتابت کیا ہے اور مدبر وہ غلام جس سے آقا نے کہا ہے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو اگر ان دو غلاموں میں سے کوئی نکاح کرتا ہے اب اس کے اوپر بھی مہر آ گیا ان کے اوپر بھی مہر آ گیا تو کیا ان کو بھی بیچا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی مکاتب اور مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے جب بیچنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ خود کوئی کام وغیرہ کریں گے پیسے کمائیں گے اور وہ مہر آدھا کریں گے تو کہتے ہیں اور مدبر اور مکاتب جو ہیں وہ سعی کریں گے یعنی کوشش کریں گے فی المہر مہر میں اور ان کو دین میں بیچا نہیں جائے گا اس مہر کے سلسلے میں ان کو نہیں بیچا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ دونوں احتمال نہیں رکھتے کس چیز کا انقلم ملکن الہ ملکن کہ ان کو منتقل کیا جائے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف معبقاء الكتابت والتدبیری کتابت اور تدبیر کے باقی ہوتے ہوئے کتابت باقی ہے یعنی مکاتب بھی ہے اور ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے ان میں ایسا جائز نہیں اسی طرح مدبر جو ہے کہ مدبر بھی ہو اور ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل بھی کر دیا جائے یہ جائز نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئنہما لا يحتملان النقل من ملکن الہ ملکن اس لیے کیونکہ یہ دونوں احتمال نہیں رکھتے کہ ان کو منتقل کیا جائے ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت کی طرف معبقاء الكتابت والتدبیری کتابت اور تدبیر کو باقی رکھتے ہوئے فَيُعَدَّ مِنْ كَسْبِهِمَا لہذا یہ مہر ادا کیا جائے گا ان دونوں کی کمائی میں سے لَا مِنْ نَفْسِهِمَا ان کی ذات میں سے نہیں یعنی ان کو بیچ کر نہیں ادا کیا جائے گا کیونکہ بیچنا جائز نہیں ہاں ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ اور جب غلام نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر فَقَالَ الْمَوْلَىٰ تَلِّقْهَا اَوْ فَارِقْهَا تو آقا نے غلام سے کہا تَلِّقْهَا اس عورت کو طلاق دے دے اَوْ فَارِقْهَا یعنی اس عورت سے جدائی اختیار کر لے فَلَيْسَحَازَ بِعِجَازَتِن اور آقا کو آ کر بتلایا یا آقا کو پتا چلا تو آقا نے کہا تَلِّقْهَا اس عورت کو طلاق دے دے یعنی فَارِقْهَا اس عورت سے جدائی اختیار کر لے تو کیا اس کو اجازت شمار کریں گے بھئی دیکھئے نا اس میں اجازت کا بھی احتمال ہے اور رد کا بھی احتمال ہے یا تو آقا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نکاح کو رد کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس نکاح کو رد کرتا ہوں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا میں اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آقا کہہ رہا ہے تلاق دے دے اور تلاق تو نکاح کے بعد آیا کرتی ہے معلوم ہو وہ نکاح کی اجازت دے رہا ہے کہ نکاح تو کر لیے ٹھیک ہے لیکن اب کیا کرو تلاق دے دو تو کیا اس کو اجازت شمار کریں گے یا اس کو رد شمار کریں گے کہ آقا نے نکاح کو رد کر دیا اور آپ نے پڑھا ہے آقا جب نکاح کو رد کرے گا تو وہ نکاح باطل ہوا جو غلام نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا کیونکہ آقا کی اجازت پر موقوف تھا نا تو معلوم ہوا غلام نے خود نکاح کیا اور آقا آقا کو بتلایا آقا نے کیا کہا تلق ہا اور فارق ہا تو اس کو کس پر محمول کریں گے رد پر محمول کریں گے اجازت پر محمول نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ جب کسی غلام نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر فَقَالَ الْمَوْلَاهُ تو اس کے آقا نے اس سے کہا تلق ہا اس عورت کو طلاق دے دے او فارق ہا یا اس سے جدہ ہو جا فَلَيْسَحَادَ بِعْجَازَتِن تو یہ اجازت نہیں ہے لَيَنَّهُ يَخْتَمِلُ الرَّدَّ کیونکہ اس کے اندر رد کا بھی احتمال ہے کہ آقا اجازت نہیں دے رہا بلکہ نکاح کو رد کر رہا ہے اجازت کا بھی احتمال رد کا بھی دونوں احتمال ہیں لیکن ہم نے رد پر محمول کیا بھئی بھئی کیوں جب احتمال دونوں ہے تو رد پر کیوں محمول کیا تلق ہا کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا کرو تلق دے دو یا فارقہ کا یہ معنی بھی تو کر سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے نکاح تو تم نے کر لیا لیکن اب اس عورت سے جدہ ہو جاؤ تو اجازت پر بھی تو محمول کر سکتے تھے کہتے ہیں ہاں احتمال دونوں ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے نافرمان غلام کا اس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے لہذا ایک نافرمان غلام کی حالت کے لائق یہی ہے کہ اس کو رد پر محمول کیا جائے اجازت پر محمول نہ کیا جائے بھئی دیکھو نا اگر آقا رد کر دے گا آقا رد کر دے گا تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں وہ عورت اس کی بیوی ہی نہیں کیونکہ آقا نے نکاح ہی رد کر دیا اور اگر آپ اس کو اجازت پر محمول کریں گے کوئی آقا نے یہ کہا ٹھیک ہے نکاح تو کر لیا ہے لیکن اب اس کو طلاق دے دے تو غلام اگر طلاق نہیں دیتا بیوی تو اس کے لئے حلال ہے جب تک بھئی توجہ ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں رد کا بھی اور اجازت کا بھی لیکن یہ ایک نافرمان غلام کا معاملہ ہے اور نافرمان غلام کے لائق زیادہ یہی ہے کہ اس کو اجازت پر محمول نہ کیا جائے اگرچہ اجازت کا بھی احتمال ہے بلکہ اس کو رد پر محمول کیا جائے اور نیز اس لیے نیز اس لیے کیونکہ رد آسان ہے اور اگر آپ اس کو اجازت اور پھر طلاق پر محمول کرتے ہیں تو وہ آسان نہیں وجہ یہ دیکھو اگر ہم اس کو رد پر محمول کریں گے کہ آقا نے نکاح کو ہی رد کر دیا معلومہ نکاح سیرے سے آیا ہی نہیں یہاں پر وہ جو موقوف نکاح منقض ہوا تھا وہ نافذ ہی نہیں ہوا باطل ہو گیا توجہ ہے تو رد کی صورت میں ایک چیز صرف دفع کرنا لازم آ رہا ہے ایک نکاح آ رہا ہے آقا اس کو کیا کر رہا ہے دفع کر رہا ہے اور اگر آپ اس کو اجازت پر محمول کریں تو پھر اس صورت کے اندر ایک چیز کو پہلے ثابت ماننا پڑے گا اور پھر اس کے بعد آقا اس سے جدائی کا حکم دے رہا ہے تو یوں کو کہ رد کی صورت میں صرف دفع نکاح ہے نکاح کو آنے ہی نہیں دیا دفع کر دیا آقا نے دور کر دیا اور اجازت پر محمول کریں تو پھر یہاں رفع نکاح پر محمول کرنا پڑے گا کہ پہلے نکاح مانو پھر طلاق وغیرہ کے ذریعے اس کو اٹھا دو ختم کر دو تو گویا دو چیزیں آ جائیں گی تو رفع کے بجائے دفع پر محمول کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ دفع میں صرف دور کرنا ہے اور رفع کے اندر پہلے بقاعدہ نکاح کو ماننا اور پھر اس کے رفع کا حکم دینا ہے دو چیزیں آ رہی ہیں تو آقا کا تلقہ یا فارقہ کہنا اجازت نہیں ہے لئنہو یحتمل الرد کیونکہ آقا کا یہ قول جو ہے رد کا احتمال رکھتا ہے لئنہ رد حاد العقد ومتارکتہ یسما طلاقا ومفارقتن اس لئے کیونکہ اس عقد کو رد کرنا ومتارکتہ اور اس کو چھوڑ دینا متارکت کہتے ہیں باہم ایک دوسرے کو چھوڑ دینا ومتارکتہ اور اس کو چھوڑ دینا یسما طلاقا ومفارقتن اس کو بھی طلاق اور مفارقت کہتے ہیں آقا نے بے شک طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس قسم کے نکاح کے رد کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے طلاق کہہ دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئنہ رد حاد العقد ومتارکتہ اس لئے کیونکہ اس عقد کو رد کرنا اور اس کو چھوڑنا یسما طلاقا ومفارقتن اس کو بھی کہہ دیتے ہیں وَهُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ عَبْدِ المتمردی متمرد کہتے ہیں نافرمان اور سرکش عبد متمرد نافرمان غلام وَهُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ عَبْدِ المتمردی اور یہ زیادہ مناسب ہے نافرمان غلام کی حالت کہ اس کو اجازت پر محمول نہ کیا جائے بلکہ رد پر محمول کیا جائے اَوْهُوَ فارق ہا ایک صورت یہ ہے اس کو رد پر محمول کریں یعنی نکاح کو آنے ہی نہیں دیا اس کو دفع کر دیا اور ایک یہ ہے کہ اس کو کہ آقا نے اجازت دے دی نکاح کی اور اس کے بعد چھوڑنے کا حکم دے رہا ہے یعنی اس کو رفع نکاح پر محمول کر لیا جائے اور دفع آسان ہے کس کے مقابلے میں یوں کہو دفع نکاح آسان ہے رفع نکاح کے مقابلے میں اور رفع کے اندر پہلے نکاح کو ماننا پڑے گا پھر اس کا رفع ہوگا تو وہاں دو چیزیں ہیں تو ادنہ کیا ہے دفع اور اعلا کیا ہے رفع تو اس کو ادنہ پر محمول کیا جائے گا کیونکہ وہ آسان ہے بھئی کہتے ہیں او ہوا ادنہ یا اس لیے کہ یہ جو دفع ہے یہ ادنہ ہے یہ رد جو ہے یہ ادنہ ہے فکان الحمل علیہ اولا تو اس پر محمول کرنا اچھا اس کے بجائے اگر آقا نے یوں کہا غلام نے آ کر کہا جی میں نے تو نکاح کر لیا ہے آقا نے اس سے کہا اس کو ایسی طلاق دو جس میں تم رجوع کر سکو تو یہ پھر اجازت ہے یہ تو اجازت کیونکہ آقا اس کو طلاق رجعی دینے کا حکم دے رہا ہے اور طلاق رجعی تو نکاح کے بعد آیا کرتی ہے معلوم ہے آقا نکاح کے اجازت دے رہا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ اور اگر آقا نے کہا تلقہ تتلق تنتم لک الرجع تا کہ تُو اس کو ایسی طلاق دے دے کہ تُو رجوع کا مالک ہو فَهَادَ اجازتُن تو یہ پھر آقا کی طرف سے اجازت ہے لِأَنَّ طلاق الرجعی لا يَكُونُ إِلَّا فِي نِكَاحٍ سَخِحٍ اس لیے کیونکہ طلاق الرجعی تو نہیں ہوتی مگر صرف نکاحِ سَخِحْ میں ہی فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَتُن تو اس صورت میں پھر اجازت متعین ہوگی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ